موسیقی 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 بجامی بھاگ باتم شوروپا جن پر بجان تمن پیتا مپیتا کرتا توی پایا نبیرہ کار آج بھاگا پوتری تکنم یا تریا دربو بینیگو ستم سربو بھو تہرگیا منیمان تسمی نرائی رنم نمس کرتنا رنچایما نروتام دی بیگ سرسواتنگ پیاسم تطو جای مردی رید سری کرسنا چیتنا پرونی تانند سری آتوای تکتا دار سرواساری باورو حکتا برند سرگرہ کارکم بلہی کرسنا دی کرسنا er کرسنا دی کرسنا دی کرسنا دید رید ریدات ری آم 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 sevent بھی رید 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 فارمائ روان موسیقی 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 اس لئے کہتے کہ ہم لوگ سرمان کر رہے ہیں بھگوان تو عجا ہے کرشنہ گتا میں کہتے ہیں ارزیون میرا جنمہ نہیں ہے میں عجنمہ ہوں لیکن میں عجنمہ ہوتے ہوئی ہے میں جنمہ دیتا ہوں اگر یہ بات کو کوئی صحیح صحیح روپ میں جان لے کرشنہ کہتے ہیں جب وہ صحیح اور بیٹی چھوڑتا ہے پھر جگت میں دو بارہ وہ جنمہ ہی نہیں لیتا ہے بھگوان کا جنمہ کرمہ جمہ دیپا وہ اپراکٹ تو اول کیونکہ ہے لیکن سادھاران لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے جیسے جنمہ لیتے تھا تھاکورت ایسے جنمہ لیں ایسے نہیں اس لئے بھاگوات نے بتائی بھگوان جنمہ ہونے سے بہتے کارا گار میں کانس کا کارا گار میں پرمو چطر بھو ضرورت میں کر سکتا اسے سمیہ تیتیری سی کارڑوں دے گو تا آ کر کے پرہو کو ستوٹی کر رہی تھے بھلے ستیا بھرتم ستیا پرامتری ستیا ستیا سے یونی نیتام چا ستی ستیا سے ستیا مریتا ستیا نیترے ستیا مکتوام سرنم پرپت اس میں بھرمہ سنکر نارا تیتری ستیری ستی کروڑا دے گو تا ستی کر رہے تھے بھلے ستیا بھرتم بھلے بھگوان کا جو بھرت ہے وہ ستیا ہے خل آپ لوگوں نے بھرت رکھاتا نہیں کون کو بھرت رکھتا ہے بھگوان کہتا ہے کہ جی بھی بھرت رکھتا ہے اس لیے میں میرا بھی ایک بھرت ہے بھگوان میں بھرت رکھتا ہے بھلے بھگوان کا کیا بھرت ہے بھلے بھگوان کا بھرت ہے بھلے سکریت ہے و پرپرنا جس توا مسمیتت جاجتے آو حیام سرپت آتا ستی بھگوان کہتا ہے اگر ایک بار کوئی سچ دین سے ایک بار بول دے کیا بول دے آج سے میں تھاپور جید آؤں اور تھاپور جید لے ایک بار کوئی سچ دین سے بول دے بھگوان کہتا ہے ابھے اپس سربت آتا سنے میں اس کو ابھے بھرت آتا بھلے بھگوان یہ بار کو کون بولے آپ کو پتائے بھلے جید سمیت بھی میشن نے رابن کو سمجھانے کے لیے گیا بھلے دیکھ رابن ہم پولست بلسک کے بلسک ہے ریسی بلسوں کا ہم پرمپرہ میں آئے ہمارا کرتب نہیں پرائی ستریوں کو اٹھا کر کے لے آنا یہ آگا کرتا گا نہیں یہ ستہ سالہ آنا کوئی نہیں یہ جگہ دم کا جگہ جہنے جا اس کو باپس ہو دیں گتا اٹھنے میں رابن کو بڑا کروز آیا بھلے میرے کو تو اپدیس دے رہے چھوٹے بھئے آگا لاؤ تمہارے انہیں بیوی شن کو اٹھنے میں بیوی شن جی پربو رام کی سرن میں آگے جب رام کی سرن میں آئے اتنے میں اتنے میں رام کا سرن میں آتے ہی رام کا چرن میں ایک بار پرنام کیا بیوی شن اسی سپے بھگوان رام کہتے ہیں اے لنکا پردھی کیا کہتے ہیں اے لنکا پردھی دیکھو اتھان دے گھر سم رابن نے لنکا پری کو پرابتو کرنے کے لیے انہیں دس بار سر کو کار کر کے سنکر ہی کی چہرے میں دے گیا دس بار اس لئے اس کا نام کیا بڑھا دس آنن دس سجد کی ساری اور اس نے کتنے جدھ کتنے لڑھائی کہاں پر جدھ کریں گے جا کرو اس نے کہیں لنکا میں را جا گنا لیکن بیوی شن کچھ بھی نہیں کیا 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 کہ بھلا آئے پرابو رام کا چرنے میں کہ بھلا ایک بار پرنام کیا اور کچھ نہیں کیا ایک بار پرنام کر دیا دیکھو تھاکور جی کی چرنے میں پرنام کرنے کا کتنے مرد وہ پرنام کرتے ہی بھگوان کہہ رہے ہیں اے لنکا پتی اسی سمیں بول دیا تم لنکا کا پتی لنکا پتی اس نے بول دیا اتنے میں جو لگکا پتی اگر رابند 1% آپ کا سارنا میں آ جائے اگر اس کا دوڈھی بالجائے آپ کا سارنا میں آ جائے تو رابنت کو کیا کرو اب تھو بیوے چلون کو لکھا پر دیا تو آپ رابنت کو کیا کرو کہاں بھی رابنت کو میں اپنا ايشوتھ خاص دے کہاں بلے ايشوتھ کا کیسر رابنت کو داخل ہم تو ایشوتھ خاصت خاختہاں پھر آپ بھرت کو کیا کرو اس بلے بہرات کو میں اپنا گولوں کو بڑے بائکنڈ دہا ہے راجیہ اس کو بولوں کو بائکنڈ دہا راجیہ میں دے گیا بلے پھر آپ کا رہو آپ کو رہنے کے لئے کوئی ٹھکڑا چاہیے دی نہیں بھگوان کہتے ہیں نا احمد بسامی بائکنڈ دے یوگی نام گردہ نچا مد بھکتہ چتر گیلتی تطر پرشتہ یہ نارد میں بائکنڈ دہ میں نہیں رہتا ہوں یوگیوں کا حردہ میں نہیں میں تطول ایک جہاں پر رہتا ہوں جہاں پر بھکتہ جنہ مرے کھیرتن کرتے ہیں ملی بھجن کرتے ہیں اس لئے بھکتوں کا حردہ ہی میرے لئے سمان ہے اور میرے کو کسی راجیہ کی ضرورت نہیں مطلق بھگوان کتنے بڑے دیال سمجھ کتنے بڑے دیال اس لئے اس لئے بھگوان اس لئے کنستیا پرتب یہ تتریس کروڑا دیوتا کرتے ہیں بھگوان کی بھرت سچ ہے ان کا بھرت ایک ہی بھرت ہے اگر سچ دین سے نسکبٹ ہو کر کے ایک بار بولتا تھا پر جی آپ میرے ہو میں آپ کا ہوں ستھا بھرتم ستھا پرامت ستھا پر بھرگو آپ تکال میں ستھا ہے اس لئے بھگوان کو سناتن کہتے ہیں اس لئے بھرمہ کہتے ہیں اہو بھاگیم اہو بھاگیم نند بھو بھا بھر جو بھا سام جنمیترا پرمانند پورنا بھرم سناتنم بھگوان پورنا بھرم اور سناتن بھگوان اس لئے کہتے ہیں اے بھرمو امکا پرتبیا ستھا ہے امکا دھام ستھا ہے امکا بھکتہ ستھا ہے امکا سمیش سم ستھا ستھا ہے یہ تتریسے دوڑا دیو تاہا کرتے ہیں بھگوان کو دربست ہوتی کرتے ہیں اور بھگوان جنم لینے سے پہلے بھگوان چطر بھجد آ سکتے ہیں اور سارے بھرمہ جنم کی ایک ایک کتھا سناتے ہیں لہے دیو کی مہیا تو میری ایک جنم کی نمہ نہیں جب میں اس جگہت میں آتا ہوں جب میں نے بامن روپ میں آیا جب میں نے نرسل جس روپ میں آیا ہوں اسے سمیج میں تو میری مہیا بنے گا اس لئے جنم جنمان کرے گی تو میری مہا ہوں ہماری جنم جنمان کرے گی بھلا سری بھکتا بھکسا لبھگوان پھلی جائے گھر سری را لیسیا اس لئے آپ بتاؤ اگر کوئی بولتا ہے ارے جیسے ہم نے جنم لیا تھا دلویے ہم نے جنم لیا چطر بھجد آ سکتے ہیں مرمہ جنمہ تو میری کتھا بات سنایے اپنا پھلو جنم کی پہتے بات سنایے نہیں اس لئے مہدوان کہتا ہے جنم کرم چم دیگم میری جو جنم کرم یہ دکھ پر یہ اولو کی اور یہ اپرا کہتا ہے مہدوان کا جنم کرم اس لئے ہمارے سنتوں نے اس کی پیچھے بڑی بڑی رہسے بتائے مہدوان اجنمہ ہوتے ہوئے گی مہدوان جنم کیوں لیتے ہیں اس کا پیچھے کیا رہسیہ ہے سنتوں نے بڑی بڑی بات سنایا جنم کی پہتے ہیں یہ دکھے کیا رہے تھے کیوں مہدوان اجنمہ ہوتے ہیں تو میری جان مہدوان آپ کی پہتے ہیں لیکن ماں آپ کی پہتے ہیں خیال بڑی رہی ہوتے ہیں پڑا بڑا BAR جنم کی پہتے ہیں خیال بڑا BAR موسیقی 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 یکی کرتے تھے اشمید یکی اور انہوں نے کئی اشمید یکی کیے تو اس سمیہ پہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیتہ دی کو تو انباس ہو گیا تھا اور اشمید یکی جو ہے وہ بنا پتنی کے نہیں ہوتا تو اس سمیہ پہ وہاں پہ جو ان کے گروہ جی تھے گروہ جی نے آدیش دیا کہ تم جو ایک سونے کا بگرہ بناو سیتہ کی سونے کی پرتیمہ بناو اور اس سونے کی پرتیمہ میں ہم پرانس انشارت کر کے اور پھر اس سے تمہارے پامپارشو بٹھا کے اس سے یقیت تم پورٹ کروائیں گے تو ہر ساتھ جو ہے بھگوان جو ہر وقت ہر سمیہ جو بھگوان نے یقیت کیا اس یقیت میں ایک سونے کی سیتہ بنائیں تو یہ ساری سیتہیں جو تھی یہ ساری بھی جو ہے بھگوان کرشنگ لیلہ میں آئی تھی تو ان کی بھی اچھا کو پورٹ کرنے کے لیے بھگوان جو ہے اب دریت ہوئے تھے اور کارن بتایا گیا ہے کہ جو نندگ شودہ ہے جو دیوگی اور باسودیو یہ لوگ پورو جن میں پریشنی اور ستھپا تھے تو ان کو انہوں نے بھی جو ہے بھگوان سے پراتھنا کری تھی انہوں نے بھی جو ہے بھگوان سے پراتھنا کری تھی کہ آپ جو ہے انہوں نے بہت ہی پشت پراتھنا جو تپسیا کری تھی تپسیا کر کے ان لوگ جب بھگوان پرسن ہو گئے بھگوان نے درشن دیا تو پھر درشن دینے کے بعد بھگوان نے کہا کہ بھر مانگو بھر مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے آپ جیسا پتر چاہیے تو بھگوان اُس وشنہوں نے بولتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں میرے جیسا تو میں ہوں تو میں ہی تمہیں جو ہے پھتر روپ میں پرافت ہوگا تو یہی اس کرشنی اور دکتپا کی اچھا کو اپونڈ کرنے کے لئے بھگوان کرشنے روپ میں جناو کیے ناندر یشدہ کے اچھے میں بھی آتا ہے کہ وہ بروڑ اور بھراد یہ بھول جن میں ان کے نام تھے انہوں نے بھی بھگوان کو پھتر روپ میں پرافت کرنے کے لئے اچھا کری تھی تو وہ لوگوں کی بھی اچھا پوری کرنے کے لیے بھابان نے کرشنا ہوتا گیا ایسی انجاتے کئی کارنٹ ہیں جو ہمارے گو سوامی ورگو نے بڑھنٹ کیے ہیں مہارا جیس کے وشن میں ہمارا آگے ہوتا گئے ہری کھرشنا تو سی بختم بختم ہری بھابان کی خیل جائے جائے سکرانائی ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری بھابان ہری بھابان ہری کھرشنا ہری کھرشنا اس لئے اس سم کارن کو لے کر کے بھابان اس جگت میں ابتر نہ ہوئے اس لئے ساداران لوگ جانتے ہیں اگر آپ کو پوچھا جائے بتاؤ کرشنا کہاں پر جنم ہوئے کون کو لگائے بھلا کرشنا کہاں پر جنم ہوئے اس لئے اگر جو بھتی ڈائریکٹ یہ بھاگوات گرانت کو پڑھتے ہیں اگر ان کو پوچھا جائے کھرشنا کہاں پر جنم ہوئے سب کا سب بھلا ہے مدھلا لیکن ہمارے گسوان لوگ کہتے ہیں کھرشنا مدھلا میں جنم نہیں وہاں پر پرکڑ ہوئے لیکن یہ جنم کہاں پر ہوئے یہ بھوپول میں جنم ہوئے آپ لوگ بچوں کو جنم دیئے ہوں گے آپ دیکھنا جب بچوں کو جنم دیتے ہیں جنم کو باہر میں ناڑی کاتی ہے ان کو ناڑی مریہ کو پیٹو کو ساتھ میں جوڑی ہی رہتی ہے اس لئے ناڑی کاتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں جنم اس لئے یہ لیلا ہوئی گوکل میں لیکن کھرشنا مدھلا میں جنم نہیں وہ پرکڑ ہوئے پرہ بھو پرکڑ ہوئے پہلے چدرو بھو جدرسنہ دی ان کی سارے پرکڑ جنم کی کثا سنایا ابھی میں چھوٹا بھالا کو بن جاؤں گا اور تو میرے کو لے کر گوکل میں رکھ کر کے وہاں سے پیٹی کو لے جاؤں یہ بھو پانے سارے بات کو بتا ہے اس لئے ساتر ہو جرودھار نے کیے پھر بھو پانے چھوٹے بن گے بچے بن گے اس کو جنم نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرکڑ دیتے ہیں بھائے پرکڑ کرپالا دین اس لئے اس کو پرکڑ دیتے ہیں اور جنم کہتے ہیں بھائیہ کی پیٹ سے جیسے بچہ جنم لیتا ہے اس لئے یہ بھاہد ہوگا تمہیں بیویدنا ستھانوں میں یہ چیز کی بھرمن آتی ہے پھتاں بھا بھرمہ بھی یہی بات کو کہتے ہیں بھرج گوپیاں جب گوپی گیتگاہ رہی تھی گوپی گیتگاہ جو پراثم سلوک ہے ملے جایتی تھی کام چنمانا پھر جاہاں پھریا تاہی تھی راہاں سلوک ہے سلوک ہے سلوک ہے جایتی تھی کام چنمانا پھریا سلوک ہے سلوک ہے جایتی تھی کام تھی کام سلوک ہے سلوک ہے سلوک ہے چنمانا پھریا سلوک ہے موسیقی 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 لیکن دیکھو تمہاری تب و تو کوفیان ہی بھکی ہو갑کے hier بھجا لگا اور سب کے سا spiral کے جائی جہ دیا ہے یہ کوفیان ہی آتھ گئاتے ہیں اس لئے جب سری سدہ اوبارہ صوامے نند ماہود صب کو بالنسلت کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں نند کے آنند بھرGrand نند کے آنند بھائیو نند کے آنند بھائیو یا کوئی پہتے بسندگو آنند بھائیو دے بھگی کی آنند بھائیو کس کا آنند بھائیو نند کے آنند بھائیو جائے کنیان لہنگی اس لئے سُدھے بھائیو سوامی جب کرشن کا جمعوت ساو کو بڑھنا کرتے ہیں نندستو آدمد جاتا لادمامنا نندستو آدمد جاتا کس کا بیٹا جرم ہو نندستو آدمد جاتا جب صرف گرگا چاہتے ہیں نام کرنا کر رہے تھے پراغ ایم بھسو دے بھائیو کوچھی کی جاتا تبات مجھا تبات مجھا لیکن یہ کبھی بھائی سرط میں بھی اس نے کبھی بھسو دے بھائیو 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 اس نے اس کا نام ہوگا بھائیو لیکن یہ بیٹا کس کا ہے تباتesten بھائیو 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 پر اگل کث ہو مجھے اس لئے آج تھوڑا ہم گوپل کی قطعہ سنیں گے کرشنا کے اسے گوپل میں جنم لیتے ہیں کہتے سریم نند بابا کا جو پیتا جی اس کا نام تھا پرجن بابا ان کے تھے پانچ بیٹھے پپانندہ سنندہ نندہ ابھینندہ اور نندہ پہلے نیم ہوتا تھا چاری برن اور چاری آسرم کہتے چاری آسرم کون سا ہے پہلے پہلے آسرم برحم چلجیوں پہلے نیم یہ ہوتا تھا سب کے سب برحم چلجی پالنا کرنے کے لئے گروہ پھول میں جاتے تھے جیسے ابھی بچے لوگ اسکول کلج میں پڑھنے ہی جاتے ہیں پہلے کتنا سال تھا پہلے پچیس سال تھا اس کو بعد میں پہلے گروہ جی اس کو پرشن کرتے تھے پہلے بیٹا بتاو ابھی کیا کروں ہماری من میں کیا آئی چاہے ابھی جس کو جہدہ ہی سمسار کی پاسکا ہوتی تھی ساتھی کے بغر رہی نہیں سکتے تھے اس کو بولتا تھا گروہ جی بولتے تھے دیکھو اپنا گھر میں جاؤ اللہ پہلے ہی نہیں کرنا ہیتا ماتا جیسے تمہیں سادھی دیں گا برن اور آسرم ایک انرک سادھی کرنا دونوں بھیل کر کے بھرگوان کی بھجن کرنا گریہست آسرم کو پاڑھنا کرنا اس لئے گریہست کو ایک آسرم بتایا ہم سادھی کیوں کرتے ہیں اسی سمیر سادھی کا سمیر پر سالگ رام کو ساکھی کر کے سادھی ہوتی ہے سالگ رام جی اس لئے ہم دونوں سادھی کر رہے ہیں پہلے لیم ہوتا تھا پتی جاتا تھا باہر کام کرنے کے لئے اور پتھنی گھر سنبھال کرتی تھی اس لئے پہلے بات آئے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی کوئی نکلتے تھے کوئی نہیں نکلتے تھے اس لئے ڈائیوز پھائیوز کا کوئی بات نہیں یہی کارگی تھا اس لئے جتنے بھائی لوگ ہی پوروس لوگ ہی باہر جا کرے کام کرتے تھے پتھنی گھر سنبھال کرتے تھے اس لئے کب تک سنسار کرنا پچاس سال کرتے ہیں بچے جنہوں ہوگے ان کو بڑے بنا دیا نوگیر چاکری ہوگے پھر گھر میں اور مت رہا کرو کیا کرو کہ کام بن باہ بن ابھی بن میں جاؤ کہاں جاؤ کہاں جاؤ کہاں بھرداؤنے جاؤ اور بھلوان کی بھجن کر بھرداؤن میں بان پرست کو پالن کرو اگر اگر بھجن کرنے کے لئے نہیں گئے تو پچاس سال کو بعد میں اس کو بعد میں آتا ہے آنا سٹھ سٹھ ایک سٹھ بان سٹھ تیسٹ سٹھ سٹھ ہے نا پھر سٹھیا بھجن جاؤ اس میں سے کچھ ہونے نہیں نہیں بانس جب وہ کچھا رہتا ہے نا تو جیدھر تڑھا کرنا تو تڑھا کرتے پک جائے تو ٹھوٹ جائے گا لیکن تڑھا نہیں ہوگا اس لئے کوئی کہتے ہیں نا بچپن سے کیا بھجن کریں گے یہ بھجن کرنے کا عمر ہے سادھاران لوگ کیا کہتے ہیں بچپن میں کیا بھجن کرنے کا عمر ہے اب تو لکھا بڑا سٹھ ناوکوری چاکر کرو پائسہ کماؤ ساتھی کرو دھکان مکان بناو بچےوں کو لکھا بڑا سٹھ ساتھی ستھا کر کے جب ریٹائر لائز میں آ جائے گا جب کسی کام کی تم نہیں رہا ہوگی ایک دو مالا سٹھ کر لینا ایک دو مالا کر لینا ابھی سے بھجن کرنے کا کیا جرور ہے نہیں بھجن کرنے چاہیے پرالہات کہتے ہیں کاؤمار آچرت فرانکیوں جو بدھیمان بھٹی وہ پانچ سال عمر سے بھجن کرنا سٹھ کر دو کتنا سال پانچ سال عمر سے بھٹی کرنا سٹھ کر دو بچوں نے کہا پرالہات پانچ سال سے بھی بھجن کریں گے جب بڑے بنے گے تو بھٹی کریں گے پرالہات نے کہا تمہاری بھاس میں گھر کے کارڈ رکھا ہوا ہے اگر بیچ میں رام نام سٹھ کر ہو گیا تو پھر کیا کروں گے پھر اگلی جیوان میں پھر اگلی جیوان میں پھر پتا ہے کہ مانو سرین کتنا دلہ ہے دلہ بھو منس ی جنم یہ چورا سی لکھا جنم کے بعد میں ایک بار یہ مانو سرین دھتے ہیں یہ جیوانا بار بار نہیں ملتا ہے یہ مانو سرین کوئی نیوڑ گیرے ہیں یہ مانو سرین یہ مانو سرین سادھارنا جنم نہیں اس لئے سمائے رہتے پرام کا بھجنا کرتے ہیں چاہیے اس لئے پھر آنک سٹھ سٹھیا بن جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا انہی کا بھی کلیانا بھو سٹھا ہے اس لئے بھو سرامی تلسیدہ حجی کہتے ہیں سٹھا و سردھا و سٹھا و سٹھا و سٹھا و سٹھا گرنا پار یہ سٹھوں کا بھی کلیانا ہو سٹھا ہے اگر انہی کو اگر سٹھا مل گیا سادھو سنگ اگر مل گیا تو یہی لوگ یہی ان کی کلیان کر سکتے ہیں اس لئے پچاس آگو بعد میں سب کے سب بانپرس پر چلیا لگے اس کو بات میں بہر سنیا سے اس لئے شریف پرجن بابا ہم کی پتنی بھئی اسی بھلے بچوں ابھی ہم کو سنسار میں جاتا مہم آیا میں ہمیں نہیں بھسنی چاہیے بڑے ہو گئے ہو اس لئے ہم دونوں چاہتے پتی پتنی بانپرس پر میں جائے اور اپنا جیوان کو سبھائے جس کے لئے پرگو ہمیں یہ مانو سر دیا تھا کس کے جیوان دیا تھا بلے آئے تھے ہری بھجن کو اور ٹرنل لگے پاس بھجن کے لئے آئے دھرگریستی کے لئے ہم نے نہیں آئے دھرگریستی کے لئے جیوان نہیں ہے کسی سہاستر رہا نہیں بتاتا ہاں جو اپنا کام کو سنبھال نہیں پاتے ان کے لئے بتا رہا گیا ہے سبھی کے لئے نہیں اب جو بچے گروہ پھل میں رہ کر کے سمجھ گئے یہ مانو سر دولہ گئے بارن بار تھا گروہ جی مانو سر دیکھے میں یہ چورہ سی لکھے جنموں کو بہت میں اگوار بھی لاؤں اگر اگوار اگر چلا گیا تو پھر یہ مانو سر دی نہیں ملے گا وہ کیا کرتے تھے گروہ جی ہم اسی مایا کی سنسار میں جانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں آپ کی چنر میں رہ چل دیئے آپ کی سوا کرتے ہوئے یہ جیوانا کو بھکت کر کے تھاگر کو پاس میں ہم چلیا پھر گروہ پھل میں رہ کر کے وہ بھجان کرتے تھے بھج بھکتی کرتے تھے اس لئے سری پریجن ربابا پانچ بچوں کو بلائے بلے بچوں تم کو لٹھا بڑا سنسار بڑا کر گیا بھرگریستی ہو گیا ہم کو بینہ کارنا سے سنسار کی بردن ہم دونوں پتھی بطنی بان پرست لینا چاہتے ہیں اور سب سے بڑا بیٹا کو ہم راج سنسار میں بیٹھانا چاہتا لیکن بڑا بیٹا نے کہا پیتا ہی جتے بھی میں بڑا بیٹا ہوں لیکن راجہ بننے کا جوگیا نہیں راجہ بننے کا جوگیا تیسے نند ہوگا ہے سب لوگ خوش ہو گئے پرستان نہ ہو گئے بلہاں سچمس سے نند ان کا نام ہی نند ہے نند مطلب کیا ہے بل آنند ہے سب کو جو آنند ہے کسی نے بلتے ہیں نند کے آنند ہے اس لئے انہیں کیا آنند دیا ہے اس لئے نند آبا آنند کند بھگوان کرشن کو جنم دیا تب ہی تو آنم ان کو بھجن کر کے بھستی کر کے آنند پرابط کر دیں اس لئے انہیں بیٹ بیٹے کو انہیں راج سندھہ سن میں بنا کر کے انہیں بھجن کرنے کیے چلے گئے اب یہ چار بچوں کا تو بیٹے ہیں لیکن اس لئے نند آبا باکہ بیٹے نہیں انہیں بہت کوشش کیا گھر میں کہ لالا کی جنم ہو جائے لیکن کسی طرح سے لالا کی جنم نہیں بھائی کسی طرح ایک رات میں نند جسو تھا براس وغر سپنا دے گا وہ سپنا تھا کہاں پر بھلے برحمہ مہرت میں وہ سپنا تھا برحمہ مہرت کا سپنا گری گری صحیح ہوتا ہے بھلے سپنا کیا تھا بھلے سیاں ماس چن چل چار وردھان موسیقی 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 کرنے والی آنے والی ابھی ابھی پہلے تو محسن نہیں ہوتا تھا پہلے پتا چلا بیٹی ہو نا اس تو ماں کو اور بیٹا ہو تو رہ لو پہلے تو محسن نہیں ہوتا تھا بیٹا ہو نہیں تو بیٹی ہو تھاکر کا اصل بات سے جو آئے نا اس کو درہن کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اب بتاؤ اگر بیٹی اگر ماں پایا نہیں ہوگی یہ دنیا چلے گا ہے اگر ماں پایا تو بچوں کو جنور دیتی ہے نا چاچا کاکا پتی بیٹا اسے کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ماتا ہے نہیں تب ہی دنیا جدہ آئے اگر ماں پایا نہیں ہوگی تو دنیا رہ گی باتا رہی دنیا رہ گا لیکن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں نہیں بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے لیکن جو بیٹا ہے نا اگر پتا جی کہیں باہر جائے نا بیٹا بولے گا پتا جی میرے لئے کیا لاؤ گی بیٹی کیا بولے گی جاتے ہو پتا جی کب آو گی بیٹا کیا بولے گا کیا لاؤ گی اس لئے بیٹی کہیں بھی ہو دیکھنا وہ پتا ماتا کی خبر لیتی میرے بیٹا جی کہی سے ماتا جی کہی سے ہم سارا دنیا جاتا ہوں جب ہر میں سادھی ہو جاتی ہے نا پھر تو پتا ماتا کی جاتا رو کوئی بھی نہیں کرتے ہیں بڑے بھگے وان لو پتا ماتا کی آدھر گرتے ہیں لاؤسٹ میں جا کر کے پتا ماتا بیٹی کو پاس میں سارا لے بیٹی کو پاس میں سارا لے بیٹا ہگ کرتا ہے ہمیں سمپتی چاہیے بیٹی نہیں کرتی ہے گھر میں بیٹی آئے نا دنیا کہتے ہیں لکھوی آئی دنیا کیا بیٹا ہو نہیں تو بیٹی ہو گھر میں جو آتا ہے سمجھو ہی بھگوان کی دیکھ میں ان کو لالن پال نہ کرنی چاہیے لالن پال ان کو کرنی چاہیے ماتاں ہیں تب ہی دنیا چل رہی ہیں اس لئے بھر سری بھرتا ورمیاری بھالکی ہے اس لئے ابنی سری لیکن پہلے جو ماتاں ہو چکنا بڑی 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 وہ کچھ لکھن کو دیکھ کر بھول دے بھی تھی بیٹا ہو گا نہ بیٹی ہو گی ایک بڑی 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 بھولی بھولی بھولے مہیا جسودہ لگتا ہے ہمیں ترے گربن میں بیٹا ہونے والے بھولے ترے کو پتو گئی سے پڑھو بھولے ترے جو بھوٹ ہے نا وہ بلی بلی لگنا اس کا مطلب بھی بھولی 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 ایک بڑی بھولی 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 چوڑما کلتا نہیں کھا لیکن بلے کیوں وہ لگتا ہے ترے پیٹ میں دو بچے سچنوں سے دو تھے ایک کرشنا اور ایک جوگو ہیں دو بچے تھے آپ دیکھنا گربوں میں بچے رہتے سمجھے ماتاں کو چٹ پڑ چیزیں اچھے لگتی ہیں مہیا بلی بلی بلکر کھیل تھانے کیچھا کر دی بڑی سندر کاجو پیشتہ ڈال کر دی بڑی سندر کھیل ڈال کر دی بھگوان سالہ گرام کو بھوگ لگوا بھوگ لگا کریں ہم نے مہیا دشتہ کو کھیل کیوا نا دیکھو دیکھو دیکھے ماتاں سنیں ایک ہوتا ہے گربہ سلسکار بلے گربہ سلسکار کیا ہے بلے گربہ میں بچے رہتے سمجھے نیا میں ہے اگر آپ دیتا راما یا بھاغوات پڑ چنے وہ بیٹا پڑا بھڑا بدھیمان بند کریں آیا بڑا پیدوان بڑی با نیا میں ہے بھگوان کی سندر سندروں کو کسکر دی کائد آئے تھا کل جی کو کیونکی وہی پھر چھنکر نردھا آیا اب لوگ رامائن دیکھیں ہو کونگو رامائن دیکھو اب دیکھنا ماتا ستہ جب گرب ودھی دھارنا کی تھی رامائن دیکھ لینا اسی سمیے میں بھگوان رام نے ساری سادسانتوں کو بھولائی سارے سانتوں کو بھولائی اور بھگوان کہتے ستے ابھی تم گرب ودھارنا کی ہو اسی سمیے میں اگر تم سانتو سماغم حریق تھا اگر سنو گے نا بیٹا بڑا سانسکاری بن کر جائے اس لئے انہیں ملیا ستہ کو بیڑھا کر کے ساری سانتوں سے ستھ سنو سنوائیں تبھی یہ لب کو سجائی سے اتنے بلوان اور اتنے بودھیمان اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پورا رامائن کو رٹ لیا اور رام دروار میں انہیں رام پتھا سنا ہے اس لئے آپ دیکھنا کوئی کوئی بچہ کا بڑے آجیاں کری ہوگی لیکن کوئی کوئی بچہ ایک دم آجیاں کری نہیں ایک دم پتہ ماتا کی بات نہیں سنو اکثر کر کے بھی یہ کلی جگہ میں جاتا نہیں سنو بھلے کیوں کہت یہ ماتا ہوں کا دوس ہے اگر گربہ میں بچے رہے تو یہ اُلٹا اُلٹا اگر آپ پھلی اُٹک سوٹ ڈسپوٹ ڈیاں سے اور کئی سے تھائٹ کر رہے ہیں اور اُلٹا اُلٹا پچھر دیکھو گا وہ پورا بچے کو پھر اثر پڑتا ہے پھر وہ گربہ سے نکلتا ہے پھر دوشت بن کر نکلتا ہے دیکھنے آپ دیتا رامائنہ وہ بچہ کبھی بھی برا نہیں ہوگا کبھی بھی برا نہیں ہوگا وہ سرابڑ کمار جیسے جنگ لے گا پیتہ ماتا گوزی جیسے سرابڑ کمار کندھے پر گئی جہاں کر کے سارا دنیا اُنہیں اُنکہ تلتھے جاترہ کروائی اگر چاہتے ہو ہمارے بیٹھا سرابڑ کمار بنے گربہ میں بچے رہتے سوہے کبھی بھی گنثی پچھر بد دیکھا کرو دیکھو تو بھگوان کی کثہ دیکھو بھگوان کی نام جب کرو رامائنہ پڑو بھاگوات پڑو بچے بھوبری سنسکار بڑی اچھی سنسکار دنیا آپ لوگ نے مہاگاہل کو دیکھے ہو آپ دیکھنا مہاگاہلت میں جو درنہ چارج نے چکر بھی ہو پر اچنا کی لیکن وہ چکر بھی ہو کبھل ایتا ارجون جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کبھل ارجون جانتا تھا چکر بھی ہو بھی دگرنا اور درنہ چارج نے کبھل بھی ہو سکھایا لیکن درنہ چارج نے کبھل آج میں نے ایسے بھی ہو رچنا کروں گا جس چیز کو ارجون کے سیوائے کوئی نہیں جانتا لیکن ارجون چلا گیا دوسرے قرار میں جوٹھا کرنے کے لیے اتنے میں چکر بھی ہو کی رچنا کی اب بھی من نے تھا میں نے چکر بھی ہو پر بھی کرنا تیرے کو ایسے پتا چلا دیکھو گربہ سنسکار کیا بتا تم نے کہاں سے سکھے ملے میری مئیہ سبحدرا کی پیٹ میں جب میں تھا ایک دن میرے پتا ماتا سو رہے تھے مئیہ سبحدرا میرے پیٹا ارجون سے پوچھا پھل یہ چکر بھی ہو کیا ہوتا ہے میرے پتا سناو گے تب میرے پیٹا ارجون میری مئیہ تو چکر بھی ہو کی بات سنایے کہ اسے اندر میں پرویسے کیسے درو لیکن انہوں نے پرویس کرنے کا کتھا تو سنا دی لیکن بابس کیسے آو کے سنانا چاہ رہے تھے اتنے میں کیا ہوا میری مئیہ سو گئے سبحدرا پھر پیٹا جی اس کی آگے کی بات انہوں نے نہیں سنای اور گھر بھر میں میں بیٹی بیٹی کرنے میں نے سنگی جاتا دیکھو سمجھ رہے ہو کتنے بڑی سنسکار یہ گھر بھر سنسکار اس لئے ماتا نے اتھیان رکھنا کبھی کی کلٹا کلٹا پیچھر نہیں دیکھے گھر بھر کہا نہ کرتے سمجھے ٹھیک ہے نا اس لئے مئیہ جسودا کو سندر سندر کتھا سنا جاتی ہیں ہمارے جسودا کو سندر سندر خطا دکھا جاتا ہے مہا جسودا کو ہمارے جسودا کو ہمارے جسودا ابھی ہمارے جل مگرن کریں آپ دیکھنا سادہن اگر موٹی اگر یہاں پر آئے آپ دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے روڑ کو بیشے ساپ کریں گی سندر دیکھ بنوائیں گے لیشٹے کو بنائیں گی سراثنیاں تو منتری پولیس کیا کیا آتے ہیں لیکن آج کون آنے والے ہیں؟ پالنہال انانت کوٹی بشو برحماند بھرمالی کے آج آنے والے ہیں اس لئے والے سرب اتحا سرب گنا پیتا کال کرما سو بھلا اس لئے بھگوان آنج جب آرہے ہیں بشو برحماند جتنے سارے چھے رتو ہیں اے جس ساتھ میں چھے رتو پرکٹ ہو گئی بھگوان کی سوا کرنے کے دیئے شمکر شمدر پھول کھلے لگے برندابن جیسے دلانی ہے ایسے دلانی جیسے یہ برندابن سازدہ جی گئی بھولے برندابن ایتونے کیوں خوش ہو رہی ہے تانہ کیا بھلے تانہی ہے بھگوان گلی گلیوں میں کنجا کنجا میں پرہو لیلا کرے گے جب لیلا کرے گے پرہو کا درسن ہمیں ملے گا اس لئے لتا اپتاو میں پور حراب رہا ہو گیا اب جو برندابن دھاام ہے وہ اتما پرہو لیتا ہو گئی بلکیوں کہ برندابن ہرکرشنا دانہ در پہی کام کرو کبھیا کیونکی جو بیتے پرہو لیتا ہے پورا پرہو لیتا ہے یہ مات آئینا کوئی کتھا نہیں سمجھے کونکے سے ساری بھین کر کے لائیے پیسے آگے سب نہیں بھلے لیتے تک تو یہ بردہ جیسے ہرکرشنا اس لئے اے ہریوال ہریوال بلکی بھرندابن ایلالی ہی اس لئے بھرندابن سازدہ جگئی تکی ایک پرہو بڑی پرسنہ ہو گئی بلکیوں پرسنہ ہو گئی ستھے جگل میں پھگوان بھاؤن بانکل کے آئے جب انہ نے پرہو لیتا ہے پرہو لیتا ہے اور برہا آب و تار دیں observe پرہو لیتا ہے پرہو لیتا ہے بھاؤن ابھی ابھی بھاؤن آرہ آئیں اس لئے پرہو lanç تو پرہو لیتا ہے بلکی جو ستھا بھما کرشن کا پترہ آئی کہ پرتھی بھی ابھی ستھا ہوتا ہے اور اکیبال کرشن ہی ایسے کابتار ہوئے جو کبھی پادو کا دھانا نہیں کبھی بھگوان رام ناراین سب ابتار میں چلنے پادو کا لیکن کرشن جب بھردابن میں لگا کرتے تھا گو جی کبھی پادو کا نہیں بہنے تھا گو جی اس لئے بھردابن میں ابھی بھی آپ دیکھو گئی جب بھگوان سنگا بھلسری بجانا کرتے تھے جسے بنسی دھنی پر سن کر کے جمنا اُلٹی بہنے لگ جاتے تھے آکاس میں سارے میگ آ جاتے تھے جتنے سارے مائیور توتھا سب کا سب مونی بن جاتے تھے کئی آر خاص کہنا بھول جاتے تھے بچڑ دودھ بھی نہ بھول جاتے تھے ہرییاں آ کر کے ان کو درسن کرتے ہوئے آنکھوں کو درہ پرہ کو آنرتی اُتارہ کرتے تھے سارے بھرکیا میں پھل پھول آ جاتا تھا بیٹ سے مدھو جھرنا شروع جاتے تھے اس لئے بھگوان کی بنسی دھنی سن کر کے جمنا اُلٹی بہنے لگ جاتے تھے جمنا اس لئے بھگوان کی تک پہ بنسی دھنی سن کر کے کیا اور ابھی بھی برندہ بن میں بہت سو ستھانی پرہ کار چرن کا چینہ ابھی پڑا ہوئے ہیں ایک بیٹھانی، ایک چرن پاری ہے، ایک نندگاہ میں ابھی بھی جاؤ گیاں بھگوان کی اتنی بڑی بڑی چرن چینہ تک مہا پر بھگوان کی تک مہا پر پڑا ہوئے ہیں اس لئے یہ بھرندہ بھی اس لئے پرسند ہو رہی تھی اس سمیں اور کون پرسند ہو رہی تھی بھلے جمنا مہاران بھلے کیوں کیوں وہ پرسند نہیں ہو رہی تھی بھلے میری کو بھگوان اپنا پردانی بنوائے جب یہ یمنا ندھی ہوئے گی بھرندہ بن میں اسی سمیں یہ بیسا تھا ہے بیسا کا سکھی اور جمنا کی رنگ کئی سے کالی کالی بھلے یہ کالی کالی کیوں ہو گئی یمنا مہارانی بھلے کرشن کو یاد کرتے 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 کرشن چیتن میں نہیں تو کرشن آنکھ میں جو کاجل ہے نا جب بھرندوان سنان کرتے تھی کاجل سے جمنا تھی کالی ہو گئی ہے اس لئے یمنا مہارانی پرسند ہو رہی تھی اور چم نتر سے کلکل ناد بہتے ہوئے اور بھرندوان کی جائے گار کرتے ہوئے بہ رہی تھی بھلے سری جمنا مہارانی مہارانی پرسند ہو رہی تھی بھلے سری جمنا دے بھی ہی ہے کامل پھول کھلتا ہے دین میں لیکن یہ رات میں یہ کامل پھول کھل گیا بھلے کیوں کامل پھول کھل گیا بھلے سانتہ جل جب بھگوان کا روپ کو اُدھار نہ دیں گے میرے ساتھ میں اُدھار نہ دیں گے بھلے نامو پنک جناب آیا نامو پنک جناب آیا نامو پنک جناب آیا نامستے پنک جانگرہ بھگوان کے سارے سری کو کمل کو ساتھ مودہ نہ دیا نتر کمل ہست کمل نادھی کمل مکھ کمل چرنک کمل سب کمل کمل کو ساتھ مودہ نہ دیا ہے اس لئے کمل پھول دین میں رات میں کمل بھول کھل گیا رات میں اور چندرما جب کرشنا آئے بتاؤ تو تیتھی کیا تھی کون سا تیتھی میں بھگوان آئے کون سا تیتھی میں اسلامی اسلامی میں چندرما آدھی ہوتی ہے لیکن آج چندرما پرن روپ میں پرکٹ ہوگئے بلے کیوں بلے آج بھگوان میرے بنسر میں کھل گر جی آ رہے گی رام آب تار میں بھگوان جب آئے آپ بتاؤ کون سا بنسر میں آئے پی کون سا بنسر ہے سرجی بھگوان اس لئے بھگوان جب پرکٹ ہوئے ایک جب سرجی تین میں پورا تیج دین میں سرج کا پرچند تیج رہتا ہے دین میں اس لئے بھگوان بار بھجے بھگوان رام پرکڑ ہوئے ہیں جب بھگوان رام پرکڑ ہوئے ہیں بھو سوامی جی کہتے ہیں وہ ایک مہنا تک رام لالا کی جنمہ اتصاب ایک مہنا تک وہاں پرچما ایک مہنا تک اب شرابونیا رام کی جنمہ اتصاب میں ناچ رہے گا رہے بلسی رام لالا کی لیکن سارا دنیا تو ناچ رہے گا رہے تھے لیکن چندرمہ ایک کون میں بیٹھ کر کے رو رہا اتنے میں رام چندرمہ نے پوچھا چندرمہ میرے جنمہ اتصاب میں دیکھو سب کے سب ناچ رہے گا رہے تم ایک کون میں بیٹھ کر کے کیوں رو رہے ہو بل رو گا راؤں گا نہیں کیا میں ہسوں گا بل تُبھی ہس نا تُبھی ناچ بلے بھو کیسے ناچوں کیسے دیکھو یہ جو سرج ہے وہ ایک مہینہ سے ایک جگہ پر تھڑا ہوگا جب تک یہ سرج نہیں جائے گا پھر میں کیسے آوگا وہ ایک جگہ سے ہٹ نہیں رہا ہے پرہو یہ رام آباتار میں تو میں آپ کا آند سے بچیت ہو گیا بھگوان نے بھلے کوئی چیتہ بات کرو میں جب دوسرا آباتار میں آوگا نا کرشنا آباتار میں تیرے بانسے میں آ جاؤں گا چندر بانسے میں آوگا پھر تم خوب آند لوگا اور جو چندر بانسے میں آوگا دین میں نہیں رات میں آگا میں رات میں آگا اس لئے تم خوب آند لوگا ملو پتہ نہیں کب آب آوگا ابھی کہاں ترتے آجوں کہاں دعا پر جوں اتنے لنبا ہے ابھی تمہیں بنچیت ہو بھل چندہ مت کرو دنیا میرے کو تو رام بھولے گی لیکن میرے ساتھ میں تیرا نام کو میں جوٹ دوں گا دنیا میں لگو رام اور چندر بھولے گی چندر کو میں جوٹ دوں گا تیرے نام کو خوز ہوں بھولے ٹھیک ہے پرمیرکھو سو ہمیں بھگوان آ رہے ہیں چندر بانسے میں اس لئے چندر ماں کی آند کی سیما نہیں اس لئے بھگوان کو اشتہ بھی رات میں آئے لیکن جو چندر ماں پرنا چندر ماں روپ میں پرگڑ ہو گیا ایکتما پرنا چندر روپ میں پرگڑ ہو گیا جب پرگڑ ہو گیا اب چندر ماں اوپر میں اور میر جتنی سے جب بھگوان کرشنا آئے اس سمیں آتاوہ سے ایکتا میک چھایا با تھا رینجیو رینجیو بھاریس ہی ہو رہی تھی مانا دیبوطہ بھگوان کی جنم اوپ سب میں بھاریس نہیں بھوندہ باندھی نہیں جیسے مانا سورگ سے سب کے سب پھسپوٹی بہوچھار کر رہے تھے اور بھگوان کرشنا کی جہجے کار کر رہے تھے ملسی کرشنا کے نیالا بھگوان کرشنا کے ساتھ سب کے ساتھ بھگوان کرشنا کی جنم اوپر میں ابھی چندر ماں ہے نا وہ ٹھیک ٹھیک سے پرہو کا جنمہ اتصال کو درسان نہیں کر پھارا تھا چندر ماں نے میک کو بھلے میک ہڑ جا سامنے سے میرے کو ڈشٹر کو کیوں کر رہے ہو ہٹ مرفے سامنے میک کو بھلے میک کیوں ہٹوں گا تیرے سامنے چندر ماں بھلے تیرے کو پتا نہیں پرہو کس کی بنسے میں آرہے موسیقی ر کرنا موسیقی بہر جائے جائے دی بہاری جائے 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 دی بہاری جائے 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 دی بہاری آسٹا کاملا کچھا مان لالا بھرکا کونڈا لائے مان لالا بھرکا کونڈا لائے جائے 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 دی بہاری مان لالا بھرکا کونڈا لائے جائے جائے دی بہاری جائے جائے دی بہاری جائے جائے دی بہاری مان لالا بھرکا کونڈا لائے جائے آپ جائے دی بہاری جائے دی بہاری جائے دی بہاری جائے دی بہاری ملک تو ٹھamine دلوں روح پہنچ کنگ پرکٹے ہیں اس لئے یہ دھنا میگ کیوں نے کا رہنگ ہے کیا کہ جو پانی ہے نا یہ پانی کو بتایا ہے جی بات پانی کا ایک نام دہیا ہے جب یہ پانی دھنا بن جاتی ہے میگ بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے جو بھگوان ہے یہ دہیا کی ساگر ہے کسی نے بلے ہے کرشنا کرنا سندھو دین وردو بھگوان بڑی دہیا حکر جی بڑے دہیا تھا حکر جی اس لئے ان کا رہنگ کیسے ایک دم گنا میگ ہاں میگ جیسے گنا میگ ہے اس لئے سندھ لوگ میرے ساتھ اپنے مدہر نہ دے دے ابھی میگ اور چندرما کو ساتھ لڑائی شروع ہو گیا تے باتا لوگ نے بلے بھائیہ ابھی لڑائی کرنے کا تھوڑی سمیں ابھی تک آنند لینے کا سمیں بھائیہ تو بھی تھوڑا ہٹ جا تو بھی آنند لے اور چندرما کو بھی آنند لینے دے دو نہیں آنند لو ابھی لڑنے کا سمیں نہیں ابھی آنند لینے کا سمیں کچھ میں سارا دنیا جل 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 کار کر رہا تھا بھگوان ابھی جنمال لینے والے اور بچے ایسے کر کے آکاس میں جب کالا میگ چھا جائے چار لوگ برسند ہوتے ہیں بلے کون کون چار لوگ برسند ہوتے ہیں پہلا نمبر کسان کھوٹت ہوتا ہے بل کیوں بلو کھیتی کھیا ہے اگر باہر سے نہیں ہوگا سب دھتم ہو جائے بلے یہاں پر کسان کون ہیں جنہوں نے یہ دنیا کو سریشتھی کیا لیکن یہ دنیا میں بڑے بڑے لاکھتا ہے سکنس جائی سے راکھتا سو لوگ آ کر کے دیکھتے لوگ آ کر کے بڑے اوتفات مچا رہے تھے سنتوں کو انہوں نے جل میں برد کر رہا دیا ساری سنتوں کو بلے میرے دیس میں کوئی جگے نہیں کر سکتے ہو میرے دیس میں ہری گرتر نہیں کر سکتے ہو جو چک کچھ کرنا میرے لیے کرنا پڑے گا اس لئے بڑے ستا رہا تھا سنتوں کو اس لئے بڑے جنہیں جب دیکھا آگاس میں کالا میگ آ گیا مطلب کرشنہ بھی میگ آ گیا بڑے بڑے پرسند ہو گئی بھگوان کیوں آتے ہیں بلے پریتران آیا سادھو نام منا سایا جا دوس پرتام بھرما سستا پنا آر پایا سبا وامی جیلے جیلے بھگوان اس لئے جگت میں آتے ہیں دوسٹوں کو بھیناس کرنے کے لئے اور سنتوں کو رکھا کرنے کے لئے جاتے ہیں اس لئے بھرما جی خوش ہو گئی بلے دوسرا بیٹھی کون خوش ہو گئی بلے مور آپ مور کو دیکھے ہو کون کون مور دیکھے ہو آپ دیکھنا یہ مور کب نرد کرتا ہے مور ہر سمیں نرد کرتا ہے مور ہر سمیں نرد کرتا ہے اگر آکاس میں کالا میرے چھا جائے اگرگرگرگرگر سب دونے لگ جائے ریم جی باری سے ہونے لگ جائے تب ہی یہ مور اپنا پنکھ کو کھول کر کے اگر آیا یہ نیل کھٹ ہے اس لئے مور کے من طورkeeper دوسرا بھولے 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 ہیں بھولے 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 ہیں آپ لوگ نندگاہ گئے ہو کون کو نندگاہو کرے گاں کھتی جو نندگاہو یہ کون ہے یہ نندی سورا مہادے آپ نندگاہو اپر جانا دہنا وہاں پر سری نندی سورا مہادے وہ پربت نہیں ہے وہ سویم بھولے آواز کرشنا سیوا کے لئے سری سنکر جی یہ نندگاہو میں پرکٹ ہوئے ہیں اور سری جب بھگوان کرشنا آتے ہیں سنکر جی سویم پرمک درسن کرنے کے لئے سنکر جی سویم آتے ہیں اس لئے یہاں پرسری سنکر جی پرسن ہو گئے تیسرا بکتی کون پرسن ہو گئے چاتر یہ ایک بکشی ہوتا ہے یہ کسی ندی کا پانی نہیں پیتا ہے اور کسی کوئے کا پانی بھی یہ نہیں پیتا ہے یہ پانی کاو پیے گا جب آگا سے باری سو وہ سوادھی نکھیدر کا پانی پیتا ہے ہار سمجھ وہ بولتا ہے پیاس آم پیاس آم مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے اس لئے ابھی کریشنا بھی میگ ابھی آکاس رچا ہو گیا ابھی یہ چاتر پرسن ہو گیا پھل یہ چاتر کون ہے پھل یہ نارد آدھی جی بھکتا برندہ ہے اس لئے بھگوان جو آئے سری نارد بھی آتے ہیں ڈھاکو بھجی کو درسن کرنے کے لئے اس لئے نارد بھگو بھی آتے ہیں بھلے سی بھرند آگ نلی آری آگ نلی آری جائے جائے سری نارد بھگو بھلے چوتھا بیتی کی پرسند ہوتا ہے بھلے چوتھا بیتی کون پرسند ہوتا ہے کدھے ہاتھی جم جنگل میں آگ لگی آئے نا وہ ہاتھی کو بڑا کشن ہوتا ہے ہاتھی ادھر دور بھاگنے لگتا ہے ہاتھی لیکن وہ پاری سادھارا خیار ہوئے کوئی کام نہیں کرتا ہے جب بڑی تیج بھاری سے ہونا چاہ کر کے تبھی یہ آگ جا کر کے تبھی بھوستی ہے اس لئے دعوان نہ لگا دردہ ہاتھی کو رہے ہیں بھلے اندرہ چندرہ بھائیو بھرم جتنے دیو پالو دردہ لوگا آکرمان کر رہے ہیں سورکو پکر میں ابھی سارا دنیا جائے جائے کار کر رہا ہے ابھی بھگوان کرشنا ہے ٹھیک اسی سوائے میں بھگوان کرشنا کوپول میں جنم گران کرتے ہیں بھلے شریف نند کے ملائے بھگوان کرشنا بھگوان کرشنا بھگوان کرشنا بھگوان کرشنا اس لئے ابھی کل آم لوگوں نے للا دے رہے تھے نا للا دے رہے تھے نا کل للا ہو رہے تھے نا جب مہیا جسنا گربدار نکی اتنے میں نندب بھا کی جو بہینی سنندہ وہ چھے بھینہ پہلے سے آگر گھر میں بیٹھ لیے بھلے کیوں بھائی تھے بھائی بھلے نندب بھائیہ کا لالہ ہوگا نا بڑیہ تہج ملے گا ساری کیونکہ ابھی بھوڑا ہونے میں بھائیہ سے آگر گھر میں بیٹھ ہوگی وہ چھے بھائیہ سے آگر گھر میں بیٹھ ہوگی آس دبا کر کے بھائیہ کا بیٹھا ہوگا نا بہیہوں کو چکا چکھ بھائیہ وہ چھے بھائیہ سے بیٹھ ہوگی ابھی سنندہ پڑی بھاہر کو دھوڑ کرتے ہوئی سارے گھر کا تاہم کر رہی ہیں ہنہ ابھی لگ رہا تھا منہ آج رات کو ہی لالا کا جنو ہو جائے گا آپ دیکھنا گاہوں میں آن بیچ پر سب جگے رہے ہیں پھر خاپی بیرے سو جاتے ہیں خاپی بیرے سب سو جاتے ہیں ابھی بولے کہ کام کرو لگتا ہے آج رات کو بٹا جنو ہونے والے دو گھنٹا دو گھنٹا دیوٹ لگا دو آٹ سے دس دس سے بارہ ایسے کرتے ہیں ابھی آٹ سے دس تک جن کو ڈیوٹ ہی لگوائے وہ لوگ تو جگے ہوئے ہیں لیکن دس سے بارہ ایسے کرتے ہیں جن کو ڈیوٹ ہی لگائے چنٹا مردن کو لے کر کے مجیدہ لے کر کے جو گم آیا نے آ کر کے سب کو انہوں نے سلا دیا سب کو سلا دیا پتا نہیں کب سری بھسودے مہارات کرشنا کو لے کر کے آئے کہاں سے نتورہ سے اب یہاں پر کرشنا کو چھوڑ کر کے بیٹی کو لے گئے لیکن مہیا جسدہ نے دو والوں کو جرمت دیا پہلے پہ کرشنا کو اچھا تر سسونا اچھا تر سسونا تھی ہاتھ میں کر کے مہیا جسدہ ایک بچے جن میں نہیں دیا کتنا بچے جن میں دیا پہلے کرشنا کو جن میں دیا پھر اس کو باہد میں جوگ مہیا کو جن میں دیا ابھی ماتھورا میں ایک کرشنا پھر یہاں پر ایک کرشنا کتنا کرشنا ہو گئے کتنا کرشنا ہو گئے اور دو اگر ہو گئے اور ایک کہاں گئے اب ایک کہاں گیا یہ چیز کو سمجھو مہیا جسدہ نے یہ سنکر پاربت بھی بات کہہ رہے یہ درودھر جامل برانتھ میں سنکر جی کہتے پاربت میں نے دیکھا ہے جسدہ نند پتری چا سسو بات سمونتتا یہ سنکر جی کہتے میں نے دیکھا ہے مہیا جسدہ میں دو والو جن میں لیا پاربت ایک کرشنا جن میں لیا ایک جوگمائی پاربتی کہ دو کرشنا ہو گئے ایک کرشنا کہاں گئے بھر گوکل میں جو کرشنا جن میں لیا پرنا تمکرشنا ہے اور بھر گوکل میں جو کرشنا یہ انسا کرشنا ابھی اندھکار تھا لیکن بسودے مہاراج کو اندھکار میں پتا نہیں چلا انہیں لائے تو بالکو لیکن جب وہاں رکھا ہے وہاں پر جو پرنا تمکرشنا یہ پرنا کرشنا کو سرین میں ملا دیا دونا مل کر کہ ایک ہو گئے لیکن بسودے مہاراج کو یہ بات پتا نہیں چلا ان کو پتا چلا میں اپنا بالکو رج کری کر آیا اس لئے کرشنا کو نند بھی اپنا بیٹا مانتے ہیں اور سری بسودے بھی بیٹا بانتے ہیں وہ دونوں کا ہی بیٹا ہے وہ دونوں کا ہی بیٹا ہے لیکن یہ دونوں کا ہی بیٹا ہے کرشنا یہ دونوں کا ہی بیٹا ہے پھر انہیں بیٹی کو لے کر چلے گئے ہمیں صبر ہوتا ہے سب کے سب جو کم آیا سب کو سلا دی ایتنم صبر صبر سنندہ کی آنکھ کھولی بھائیہ صبر سوئے پڑے ہوئے پھر مہیا جسدہ نے پھر بھالک کیا جنمت دیا ہے آنکھ رکھے دیکھا مہیا جسدہ کی گود میں بڑا سنند اور اسیاں مرن کا بھالک کی کار مارک دیتا ہے دیکھو آپ لوگ انہیں بچے کو جنمت دیئے ہو آپ جو بچے جنمت دیتے ہیں آپ کو بتا ہوگا کتنا کشت ہوگا پرسو پیڑا ہوں کتنے پرسو پیڑا مہیا نے لالا کو جنمت دیا کیا پھر ان کو بتا ہی نہیں پڑا بچے جنمت دیا بیٹا دیا نہ بیٹی دیا کیا جنمت نہیں پڑا کارنا یہ ہے ہم جب سادھار میں با لوگ کو جنمت دیتے ہیں پرسو پیڑا ہوں لیکن آج جنمت کس کو دیا ہے سویاں آنند کر دیں کتنا نند کے آنند بھائو بھگوان سویاں جنم بھگوان جنم لینے سے بھگوان جنم لینے سے جگت کا بیٹا بیٹی میں جنم دو تو پھرسو پیڑا ہوتا ہے لیکن بھگوان کی جنم پھرسو پیڑا نہیں ہوتا ہے آنند ہوتا ہے کیوں وہ سویاں آنند کر دیں بھگوان اس لئے مہیا جو سدا کو تو تھوڑی سی پیڑا جیسے ہوئی مٹھی مٹھی تھوڑی سی جیسے پیڑا ہوئی لیکن مہیا ہے نا اسی نہیں سوٹے رہی آنند میں سوٹی رہی لیکن یہ بات ہوتی ہے بسو دے مہارات کہیں بیٹی کو بیٹا کو رکھ کر لئے جائے اس لئے جو مہیاں پتہ ہی نہیں پڑا سنند آنے جب سکر آگ کھولی دیکھا ایک جب نیل مڑی جیسے ایک بھالک مہیاں کی گوت میں کھلکاری مازلیاں بھلے بھائیا یہ لائلہ کاؤں ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں پڑا یہ پہلاں نند بھوا کو دینی چاہیے پھر میرے کو لیکن یہ نند بھوا تہاں پر اوڑ کو ڈھونٹ دیکھا ہم کو بھرمناندھ دھات میں بڑے بڑھوں کو بیچ میں بیٹھ کریں مالا سکھا دیتے وہ مالا جب نہیں ہو پر آتھا وہ سوچ رہے تھے چھوڑا کاؤں ہے وہ ہی سوچ رہتے سنند آنے جا کرتے بھائیا کما لے گئے ہوئے اتنا بھولتے ہی دند بھاو تہاں بھائیں کہاں بھائیا بتاؤ میرے کو کیا ملے گا تو بتاؤ کل ملے گا بتاؤ تو کیا ملے گا بھائیں کہ آؤ وہ جمینہ کنار میں جتنا جمین ہے نا گئیا چاہتے سب ترے نام پر ملے گا بھائیا بات اتنے بڑی اس کو سامنے تو یہ پھیکی ہے اور کیا ملے گا بھائیا بات اتنے بڑی جس کو سامنے نب اللہ کی ہار بھی ٹھیکی لگتے بھائیا نب اللہ کی ہاریں ٹھیکی لگتے تیرے کو بھائیا 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 ریجی لے جو اچھا تو لے لے لیکن ہی بتا تو ساہی گھر میں کہا بھائیا بھائیا تیرے گھر میں لالا بھائیا بھائیا لالا بھی جنگ ہم 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 بھائیا ہم پہنے کے لئے جائے گھر دھوٹی بانگلوڑی اور پگڑی سندھر گھر پہ بانتی آتی لگ لگا دیے گلے میں سندھر مالا پہنے کے لئے جاؤ ابھی جا کر دی لالہ کو درسن کرو کیتو نے انہوں نے تپس یا کی آسی سور کو انہوں نے پجا کی ننگیاں گئے ہو وہاں پہنے کے آسی سور مہا دے ان کا نام آسی سور نام کیوں پڑا اس لئے پڑا ننگا بابا کا جو پیتا کی پرجن بابا نے ان کی پجا دی تھی پوچھا کر کے بلے ہے آسی سور مہا دیم جی میرے چارے بیٹوں کا تو بچہ ہیں لیکن مجھلہ بیٹا ننگا بابا کا کوئی بیٹا نہیں میرے کو ننگا بابا کے لئے بیٹا دے دو اتنے میں حکاس لانے گا بلے ہے پرجن بابا ننگا بابا کا اتنا سندھر ہے کہ لالہ ہوگا نا جس لالہ کی بجے سے سارا دنیا میں تمہارا نام کی جیجہ کر ہوئے گی سارا دنیا میں ترے نام ہوئے گا پرسانس ہوئے گا جنم جنمان پر تو تمہاری دنیا میں تمہارا نام کا ڈہل کا بست رہے گا تو ایک نام کی جیجہ کر آکاس بھائے گی اس لئے ان کا نام آسیس آسیس بدلو آسری با اس لئے مہا پڑا سری آسیس ور مہا دیم اس لئے اتنا میں ننگا بابا نے پہلا بار جب بیٹا کا مکہ درسن کیا نا پریم میں ننگا بابا جنگد ہوئے گا پرسان میں ہو کر کے اسی سمیے میں انہوں نے سنکل پکیا آہ دیکھو دیاں دیکھر سنو ایک نیم ہے جیسے بیٹے کا ناری کاٹتا ہے نا جنم کے بعد وہ ناری کاٹی جاتی ہے وہ ناری کاٹنے سے پہلے جو دان ہے نا اس کو سب سے زیادہ مہتو بن جاتی ہے سب سے زیادہ اس نے سری ننگا بابا نے ناری کاٹنے سے پہلے انہوں نے سنکل پکیا برامان کو بیس لاکھ گئیا دان کنگ سین کو سن میں مڑوا کر کے اور خون کو چاند میں مڑوا کر کے بڑے سندر متمل بل کپڑا ڈال کر کے اس نے جو گئیا دان ہے نا کہتے گئیا دان جیسے جگت میں کوئی خنہ ہے بڑے سے بڑے پاپ ہم لوگوں دیکھے ہوں گے جیسے کوئی بڑی دینوں سے بشترہ میں پڑھ پڑھ میں سڑ رہا ہے پران نہیں جا رہا ہے کیا ہم بولتے ہیں ان کا نام پر گئیا دان جیسے گئیا دان گئے تو ان کا نام پر کیونکہ گئیا کی سریرے میں یہ 33 دیوات کا نیواز گئیا کی سریرے میں ہوتا ہے ان کو ایک ایک لوگ خوب نہیں اور ایک ایک دیواتال لوگ گئیا کی سریرے میں دیواز کرتے ہیں جب برحمہ جی یہ گئیا کو ان نے سریشتھی کی سارے دیواتا کو ستھان دے دیا کیونکہ اسی سمیں پر لکھی اور سرسط تھیں ان کو پتا چلا برحمہ جی ایسے ایک پرانی سریشتھی کی جن کی سریرے میں 33 سی کروڑا دیواتا ایتنے میں لکھی پارکواتی دوڑ دوڑ کر کے آئے برحمہ جیسے بلے پیتا جی ہم تو یہ سو بھاک سے برچیت ہوگے ہمیں بھی کہیں ستھان دے تو برحمہ جی کوئی ستھان نہیں سارے دیواتا سارے دیواتا کی نباس ہوگے تمہارے کوئی ستھان نہیں بلے کوئی ستھان تر دیکھو جب برگڑا ہے بلے دو ستھان تر ہے لیکن یہ سب سے اپرہ بھترا ستھان ہیں بلے کونسا بلے ایک یہ بشتہ اور ایک بوتر ایک بشتہ اور ایک موتر اس کو سب سے اپرہ بھترا بانی جاتی ہے یہی دو ستھان تر باقی ہے بلے ہمیں وہی ستھان دے اس لئے گئیہ کی بشتہ اور موتر میں یہ لکمی سارسوٹی کی بیباس ہے اس لئے جو دیسی گئیا ہے نا ہمیں سائنٹیسٹ ہیں لوگوں نے ریسرچ کر کے دیسی گئیا کی مطر سے کتنے طرح ہم میڈیسنیں نکال رہے ہیں ایسے کوئی بیماری نہیں کوئی مطر سے صحیح نہیں ہوتا ہے ہماری ایک بہت بڑے ہماری گروہ بھائی یہ تو سلتے ہیں وہ رہتے ہیں گنگلور میں وہ ناسا میں بھی سائنٹیسٹ تھے ہم نے ان کا گوبر سبھی کوئی دیسی گئیا کی وہاں پر گوشالہ کھلے اور ان کی مطر اور گوبر سبھی دھوک کانتی بناتے ہیں اس سے سابون بنا رہے ہیں اس سے میڈیسنیں بنا رہے ہیں چلے گئیا کی گو مطر گوبر میں مال لکھوں سارسوٹی کی بیباس آپ دیننا گھر میں جو مر جاتے اس کو بات میں گو مطر گوبر سے پہتر کرتے ہیں گو مطر گوبر سے اس کو پہتر کرتے ہیں کسی کا آمیں گوبر بہتر ہو گیا مر گئے لیکن ایک گھر کا لوگ میں کچھ نہیں ہوا سائنٹسٹ لوگوں ہاں پر پہنچے بھائیہ یہ گھر میں کچھ ہوا ہے نہیں کیوں دیکھا وہ گئیا پال رہے تھے گھر کو چاری طرف میں گوبر تھا اور جو گھر ہے نا پہلے آپ کو بتاؤ گا پہلے گوبر اور مٹھی سے گھر کو کوتہ لگائے کرتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا تھا اس میں بڑا میڈیس ہی نہیں ہے اس لئے سرین سوشتر رہتا تھا سرین کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا وہ بھی دھر گھر میں بیماری ہوتا تھا پہلے جو ستھی کھٹھانا اس کو بڑیا ستھی کھٹھانا جو تھا بڑیا تھا اس لئے جو گئیا انہوں نے بھولے 20 لاکھ میں گئیا دان دوں کو اس لئے نندبابا نے سنکل کو گیا اور ساتھ تیل کا فربت کو ساتھ تیل کا فربت کو میں برامان ستوں کو دان دوں اس لئے آج بڑی دھر میں لالا بھائی ہو ہوئے پہلے سنتوں کو اور برامان کو پہلے بھولا جائے اور ان کو بڑا بچے کو شوشتی باچان کر آؤ برامان سنت لوگ کو آ کر کے شوشتی باچان کر کے انہوں نے ان کو آنسری کا دیے ملکوما سواستین بابندہ سواستین اچوتا ننتاو سواستین باسودے و بشنور صدہ تو سواستین سواستین سومانگلائی کشا مہانش کرسنا سچتانندہ نا لابستے سام جاستے سام کتاستے سام پراباب جے سام اندی vrasyام سب برہمان لوگ سوستی باچنا پڑھ کر کے لالا کو آسری باد دیئے نند میں واپل جاؤ اور نائی کو بھیل دو پورا برجمندر میں دھنڈرہ بھیٹوا دے سارے برجباسی لالا کو بڑھائی دنے کے لئے آئے اور جتنے گوپیاں وہ چھے چھے مہینہ پہلے چورا سی چورا سی دنے کے لئے گا سندری بنا کر کے دہنہ بنا کر کے رکھتے کہیں کر کے لالا کو ہم بڑھائی دنے جائیں گی اور جتنے گوپیاں تھی بڑے سندر لڑ جڑ سنکار کرتی ایک مٹکی میں دہی ایک میں دودھ ایک میں وسری ایک میں ہی سر پر مٹکی رکھ کر کے سب کے سب آ رہے تھی اور جتنے پور سو لوگ میں اسب کے سب بگل بڑھ دی دھوٹی پگڑی باندھ کر کے تلہ اگلہ میں ہاں مالا سب پہن کر کے پڑھو کو بڑھائی دنے کے لئے آ رہی ہیں گوپیاں جب آ رہے تھی نا کان کی کندل بڑے جور جور سے ہی رہا تھا بلے کیوں بلے توم پہنچنے سے پہلے ہمیں چھوڑ دو ہم لالا کو بڑھائی دنے چوٹی میں جو سندر سندر پھولوں کی مالا سے سرگار کرے بڑھتی اور ایک ایک پھولوں کا چرن کو پر گل رہا تھا بلے کیوں بلے کھرشن کا جنموت سب میں جو جا رہے ہیں انہ کی چرنک ہی ہمیں پھوجا کرنی چاہیے ابھی جتنے گوپیاں تھی بلے 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 بل مہی آمی بہتا ہے وہ بہتا ہے وہ بہتا ہے وہ بہتا ہے تم لوگ کا آسری بات سے یہ بڑی عمر میں میرے لالا کو مکھل درسن کرنے کو ملو ہے یہ لالا میرو نہیں یہ لالا تم لوگ کو لالا ہے اور جتنے گوکیاں کنیاں کو آسری بات دے رہی تھی ملے کیاں دے رہی تھی ملے جو گو جو گو جی اوری جا شو دا بہیا تے رو لالنا ملے کیاں دے رہی تھی ملے کیاں دے رہی تھی ڈاہیاGis ڈاہیاGi ڈاہ Tower ڈاہی ڈاہی آنش players ڈاہی ڈاہی ڈاہ ڈاہی ڈاہément ڈاہی 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 ڈاہ ملسکو بردان جتنے برجبہ سے بھی لالہ کو آسی بات دے رہے تھے ابھی نندہ مہت سب پرارم ہو جائے گا اتنے میں دیکھتے دیکھتے سری برشبہ مہراج اور کرتی کا مہیا ایک دم سندر لڑ جڑ سرنگار کرتے ہوئے انہیں سبھاگ اندر میں پرویش کیا پرویش کرتے ہی ابھی مہیا کرتی کا کرتی کا کون ہے جانتو کرتی کا دری کون ہے کہ کون ہے کرتی کے بولا مہیا کرتی کے کس کے کون ہے رادہ رانی کی یہ ماں ہے راج رانی ہے وہ بھی مٹکی میں دودھ دہی مکھن لے کر آئی اب اس سب پرارم ہوئے گا ایک گوپ نے کیا تھا ایک ڈڈڈہ لے کر کے وہ مٹکی کو مارے مارتے گی وہ پھوٹ گئی کرتی کا مہیا تو دودھ دہی سے پورا سنان کر لیا ایک ڈڈڈی کا دی ہوتا ہے دہی میں ہلتی اور گھی ملا کر کے ایک دوسروں کو اپر میں لگاتے ہیں اس کو منگل مانی جاتی ہیں ایک دوسروں کو اپر میں لگا رہے تھے اور سب کے سب گا رہے تھے اور اتنی وہاں دودھ دہی کی کیچ مچ گئی سب کے سب بھیشل بھیشل کر کے سب کے سب گر رہے تھے اور کیا گا رہے تھے ملنند کیا نند بھائیوں بھائی چلی یا لالکی بھائی چلی یا لالکی جائیتا نہیں آلالکی 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 لیکن شریف نند ہوا تو بیٹھ بیٹھ کر کے مٹک مٹک کر کے دیکھ رہے تھے اور جتنے گوپ لوگ تھے نا بھولے بابا آج تری گھر میں لالا بھے ہوئے دیکھ سارے برجواسی کوئی سے ناچ رہے ہیں جا رہے ہیں اور تو یہاں چوچا بیٹھ گھر کے دیکھ رہے ہو اری کم سے تم آج گا دین تھی تو بھی تڑھا ناچ لے ابھی نند ہوا کا جو آنگن ہے اور دود دہی اتنے لائے ہوئے تھے پراغ پراغ بھر گیا تھا وہ لگ رہا تھا مانو جیسے کہ سمودھر کھیری سمودھر جیسے پرکٹ ہو گیا ابھی نند ہوا دیکھنے میں کئیسے گاورا برنکی سونے جیسے لمبے چوڑے سکر نند ہوا دیکھنے میں ابھی کمر میں پھٹا باندھ کر رکھتے جتنے نند ہواں بارسانہ جو اور جبردست ان کو پکڑ کر کے بیچ میں لے آئے اور ایسے لگ رہا تھا مانو یہ سمودھر منتھن ہونے جا رہا ہے جیسے دیواتا دیکھتے مل کر کے لبن سمودھر کو منتھن کیا ایک دیواتا کون ہے دیکھتے تمہ گونی لیکن یہ جو دونوں نند ہواں کا کمر میں جو پھٹے کو جو پکڑ کر کے دونوں رکھے یہ دونوں برج باسی ہے یہ پورا کے پورا یہ لگ رہا تھا لگ رہا تھا یہ سمودھر منتھن ہونے جا رہا ہے جو لبن سمودھر منتھن میں سب سے بہل کیا نکلا خلا خلا بیچ جس کو سنکر جی پان کیا تو ان کا ایک نام بڑھ گیا دیل کنٹ کیا نام بڑھ گیا تھا دیل کنٹ کیا نام بڑھا دیل کنٹ اس لئے دیکھو دہان دیکھ رہا سمودھ سنکر جی جو بیس تھا انہیں نے اپنا ہرودے میں نہیں لیا اپنا موک میں نہیں رکھا کہاں پر رکھے کنٹ بلے کیوں سنکر جی ہمیں سکھا دیتے ہیں کوئی گندھی چیز ہونا اپنا دیل میں مت رکھا کرو اور اس کو موہ میں بھی نہیں رکھا کرو دیل میں رکھا کرو تو گندھا ہو جائے گا اور موہ میں رکھا کرو جھگڑا ہو گا اس لئے ہماری گروہ جی کہتے تھے سریر میں سب چیز میں ہاتھی ہے امگل میں ہاتھی ستھا ہو جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھی ستھا ہو جاتا ہے کمر میں ہاتھی بیٹھے ہوئے لیکن ایک چیز میں ہاتھی نہیں بتاؤ کس میں نہیں مجھے 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 اس کو اوپر لندھن نہیں کرنے چاہے پار نہیں کرنے چاہے کیونکہ یہ رادھا کرشنا یہ سمرنی رادھا کرشنا یہ جو بڑی اور چھوٹی یہ بڑی نہیں یہ للیتا بیسا تھا چمپا گلتا یہ بڑی بڑی گوپیاں آئیں یہ چھوٹی نہیں ان کی چھوٹی سکھی آئیں کرشنا کی مانو بیچ میں رادھا کرشنا کو رڑ کر کے یہ راہ سے کر رہے ہیں یہ مالا نہیں رہا سلیلہہ اینا گوڑی کی اس لئے دھیان تو کوئی پریشنہ کر رہے ہیں جو چھوٹے میں ہماری سماپ تو ہو گئی پھر اس کو بھوما کر کے چھوٹے طرف سے کرتے ہیں مانو مالا کو ہم نے رکھ لیا مالا کو ہم نے رکھ لیا لیکن جب سور گر کے پھر کدھر سے کرو گے بڑی سے نہ چھوٹے سے نہیں یہی گھڑ گری بھی یہی چیز کو سمجھو اس لئے جب ہماری چھوٹے میں سماپ تو ہو جائے چھوٹے میں سماپ تو ہو جاتی ہیں چھوٹی طرف سے اگر ہم نے مالا کو اگر 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 اگ چھوٹے طرح سے کر گئے کیونکہ جب ہم دو مالا کرتے ہیں ایک رادہ اور ایک کرشنا یہ جوال نام ہوتا ہے اور ایک چیز دیکھو جیسے سمجھو مالا کرتے کرتے اچھی طرح سمجھ لو مالا کرتے کرتے مانو یہ بیچ میں یہ مالا ہے یہ بیچ میں مالا بھی پورا ایک مالا پوری نہیں ہوئی لیکن آپ کوشی سے کرنا اگر کوئی بیچ میں کام بڑھ جائے کوشی سے کرنا ایک مالا جسے پوری ہو جائے اس کو بعد میں کوئی کام کرو لیکن یہ بہت جرورت کام پڑ گیا کوئی سادو سانتو گروہ جی نہیں کوئی رو سے ہی بنا رہے جل رہے کوئی چیز ہٹا اگر رکھنا پڑا تو اس کو پھر کیسے رکھو گے دیکھو لو میرے طرح میں جیسے یہاں پر مالا ہماری بیچ میں یہ مالا کو نکال کر کے ایسے رکھ لینا پھر جب دو بارہ مالا شروع کرو گئی کرتے سمئے ایک دو مالا پچھے سے کر لے ایک دو مالا پچھے سے شروع کر دینا نہیں تو ایک کام کر سکتا پھر دو بارہ بڑے طرف سے پھر کرو نہیں تو جہاں چھوٹے طرف سے سماب تو اسی چھوٹے طرف سے پھر کرنی چاہیے مالا کو ٹھیک ہے نا یہ چیز کو یاد رکھنا ٹھیک ہے اس لئے اور جو مالا ہیں اور یہ چیز کو دیکھو آپ تو بہت ساری بڑیجگی سیسیا ہے پورنا پورنا لوگ ہیں دیکھ لو اچھے طرح سے کچھ کچھ لوگ پرشن کر رہے تھے جیسے ادھر یہ موٹی کتنے ہیں یہ سولو موٹی ہیں اسے میں اور ایک طرف میں چار موٹی کوئی پرشن کر رہے ہیں تو وہ یہ چار کیا کہ یہ سولو کیوں ہے کوئی کوئی بیٹی دین میں ایک ایک لاکھ ہر نام کرتے ہیں لیکن ان کو کیسے پتا چلے گا کیسے ایک لاکھ ہر نام نہیں مہا پروہ کہتے ہیں نا اصلی لکھپتی کون ہے جو ایک لاکھ ہر نام کرتے ہیں وہ اصلی لکھپتی اس لیے ہماری سمپرد آئے میں کوئی کوئی بھکت لوگ ایک ایک لاکھ ہر نام کرتے ہیں لیکن ان کو پتا کہ چلے گا ہم نے ایک لاکھ ہر نام کر دیا کیسے ان کو پتا چلے گا جیسے ہم نے ایک مالا کیا تو ایک موٹی نیچے اتار دیا دو مالا کیا تو دو موٹی نیچے اتار گئی تین کیا تو تین چار کیا تو چار اگر کس کی اچھا ہم پچاس ہیار کرے؛ جب یہ سولوں باتھی نیچے اترگایا کتنا آنہا ہو لیا کتنا ہو گیا پچیس ہجار تینت پاتے ہیار جب پچیس ہجار کیا س مت contacted جیسے ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری رام راwards کتنا بارہ ہو گیا سے当 پر شامل جب آپ نے ایک بار نام لیا اس میں ایک سا آٹھ باتی اس میں ایک سا آٹھ اگر ہم نے چھوٹے سے بڑے بڑے سے چھوٹے اگر سولو مالا کر لیا اگر ہم نے حساب کرتے ہیں ہو جاتا ہے پچیس ہجار اجنام ہوتا ہاں سولو مالا کیا اگر کوئی سوچے گا ہم تو ایک لاہ گھر اجنام کریں گے ایتا پچاس ہجار پانچھر تاری ہجار کریں گے پتہ کہیں چلے گا دیکھ لو اس طرف پہ چار ایموٹی ہیں پھر ہم جو سولو مالا کر لیتے ہیں ایک کو نیچے اتار دیتے ہیں پھر جو سولو مالا کیا تھا پھر اس کو دو بار ہم نے ایسے کر لیا پھر سولو مالا کر لیا پھر ایسے چھوڑوں کو میں نے پھر اتار دیا پھر ادھر سے پھر ایک نیچے اتار دیا پھر سولو مالا کو پھر کر لیا اگر چار سولو مالا کر لیا چار کو چار اتار جانے پر کتنے مالا ہو گئی ایک لاہ ہو گیا بھگوان سویم کہتے ہیں تم نے ایک لاہ نام نہیں کیا آج تمہاری نام پر بینک میں ایک لاکھ روپیہ بھی چھٹی بچ کی ہوگی یہ بھرگوان سویم کی یہ بات کو کہہ رہے ہیں بھلے بھئیہ اس کا بیاج کتنا ملے گا بھلے دین نا دین بڑھا تا سبا یو بھائیو جی مینے رام رتا جان دل پار اس لئے آج اگر ایک لاکھ ہری نام کیا تو کل تن کو سبا لاکھ ملے گی چار دن میں دو لاکھ چار دن میں یہ دو لاکھ ہو گیا مطلب کسی میں گھٹے گا نہیں یہ دھن کے لوگ بڑھتے رہے ہیں ہری نام کو ایسے کرنی چاہیے اس لئے ہماری سمپردائن لوگ یہ مالا کو نہ کبھی چھوڑتے نہیں ٹرین میں جائے بیس میں جائے گاڑی میں جائے ہر سمیں یہ مالا کو رکھتے ہیں کیوں سواس و سواس میں جو جا رہا ہیں یہ کبھی بابس آنے والے نہیں جو سواس تبھی اس کی ساتھ گتا ہے جب اس کو بھگوان کی نام نکھلے ٹھیک ہے نا ہر سمیں مالا کو ساتھ میں رکھا کرنا بھلے تم نے پیسہ گھر میں کبھی بھول گئے لیکن یہ مالا کبھی بھولنا نہیں یہ مالا کبھی نہیں بھولنا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہی دھانی ہماری ساتھ میں جانے والے یہ ہی دھار اور دوسری چیز ہے سری مارے چیترنا مہا پرہو کہتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر بھولو بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری مہا پرہو کہتے ہیں میں نے تم کوئی جو نام دیا ہے اگر یہ نام کو تمہیں جب کرو گے یہاں ہے کہ سربا سدھی ہے یہاں یہ نام کو دورا تمہیں سب کچھ ملے گا سب کچھ اسی نام سے بلے سربا سدھی مطلب بھل بھگوات پرابتی بھگوات پریج بھگوات دھام تم کا پرابت ہوگا جس کو دورا جنمہ امرت و دھوکہ کشتہ جراب گیا دی چرکال کے لیے اس سے موقت ہو کر کہ دھاگر جبی چیمیں بھگتی اور شیفت اور دنیا داری بشکتہ آپ نے یہاں مل جائے گی اس لئے یہ نام کے ست کرنے چاہیے یہاں جبیوہ سوے کریا نربانگ نربانگہ مطلب ہے آج اچھا ہو گیا پڑا مالا کر لیا کل اچھا نہیں ہوا مالا جہاں تا لٹکا نہیں کبھی ایسے نہیں ہوگا مالا کو کبھی بھوکا نہیں رکھنے چاہیے ایک دن اگر مالا نہیں جب کیا تو مالا سویا مکریشنہ ہی ہے تو مالا آج بھوکے رہا دے کم سے کم بھوٹن کرنے سے پہلے کچھ مالا جب کر کے بھوٹن کرو اور جتنے تم آسانی سے جب کر سکتے ہو لیکن کم سے کم تو کوشش کرنا اگر ایک دن میں لگپتی نہیں بن سکتے چاار دن میں تو لگپتی بنو سمجھ رہی ہو سے کم سے کم چار دن میں تو لگپتی بنو کم سے کم کم سے کم دین میں تو سولا مالا کرو سولا مالا سے کبھی نیچے مت اترو پسیس کرو اس سے جتنے جادہ کر سکتے ہمارے پاس میں سمیہ تھاگو جی بہت دیا لیکن کبھی گپے مار کرے کے اس کی بہت ایسا کی اس کی بیٹی ایسا کی کبھی الٹا پلٹا سیریل دیکھ کرے گنڈی گنڈی جس میں ہم سمیہ کو بھی دا دیتے ہیں لیکن سمیہ تو ہمارے پاس میں بہت تھاگو جنے دیا ٹھیک ہے نا مالا کو نہیں ہمیں تو پھرگو کے مالا کو ہمیں جب کرنے چاہیے ٹھیک ہے بلسی برندہ آم نبی آلی آلی جائے جائے سری رہی جائے جائے سری رہی جائے جائے سری رہی اس کے سمدر منتھن سب سے پہلے بھیج نکلا لیکن یہاں پر یہ کھینی سمدر منتھن سے سب سے پہلے آنند کردے کریشنا نکھلے اور وہ جو سمدر منتھن سے چوڑھ رہت نہ نکلا لیکن یہاں پر جو کریشنا کا جنمک صاحب میں سری سوڈے ورسوامی کہتے ہیں نند بابا اتنے تان دھنیاں دے رہے تھے برامان لوگوں تو گٹھلی باند باند کریں نہیں لے پاہ رہے تھے گٹھلی کی کونے سے ہری جب آراد گرتے گرتے جاہا تھا ایسے لگ رہا تھا مانو کرشنا جنم لینے پر مہا لکھنی آئی دھلیوں میں مہا لکھنی ناچ رہے ہیں کلتن کر رہے ہیں اور وہاں پر سوئے میں سنکر جی بھولے بابا بھی آئے تھے ابھی بھولے بابا تو چکر میں پڑے گئے بھولے کیوں نند بابا تو بیچ لاک گئی آتاں دے رہے ہیں بھئیا ایسے نہیں یہ گئی آتاں دے رہے تھے بھول سے میری جو بہاں نہیں سنکر جی کا باہن کون ہے نندی کہ سنکر جی کا باہن کون ہے نندی وہ بھی بیل ہے یہ گئی آتاں دے رہے ہیں پھر تباری بہانی چلی گئے چلی گئے تو بہتی کر کے چلی آتاں اس لئے سنکر جی نندی کا پوچھ کو پکڑ کر کھڑے ہوگا وہاں پر بھئیا پاربتی آئی تھی انہوں کو بھی دو بیٹے ہیں کون کون ہے دو بیٹے کھارتی گو گنیش اور گنیش جی کا سر کیسے ہاتھی جیسے گجا نہ نہیں بھائیہ ہاتھی ہڑا پال کی جیکنے یا لال یہ ہاتھی دان دے 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 میرے بیٹے کو تو ہاتھی مان کر دان میں نہیں دے دیں گے انہوں نے تو بچے کو گود ملے کر انہوں نے چپکا کر کے کرے ہو دی اور وہاں پر کبیر بھی آئے تھے کبیر کو نہیں کہتے سارے دان کا تیجری جس کو پاس نندب آبا اتنے دان دے رہے تھے وہاں پر سوئے کبیر بھی لجید ہو کر کے ان کا سر بھی بچے ہو گیا کبیر بھی اس لئے سارا دنیا نند کے آنند بھائیو جی تکایا سارا دنیا ناچ رہے کرتن کر رہے ابھی ہمارے پرمجی ایک سندر بھائی گائیں گے ہو سکھے تو آپ لوگ نلکے کرنا آج بچے لوگا کچھو ڈراما بھی ہے بچے لوگ آج بھی سندر سندر آپ کو لیلا دکھائیں گے سندر لیلا دکھائیں گے ہمارے اس لئے پرمجے کو بھائیں گے بچے لوگا کچھو ڈراما بھی ہے 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 گجیاں سے بیت یرگن جہاں سے گوالا پیرا سے پیارے بنے نمدے جم رس کی سیروہی میں گرم پسا نمد مہین پی بنے نمد کی نمد مہین پی بنے نمد کی گوال گوال سب گرم مسالہ ار جائے یا شوہا جلدی سیرانی ربڑی سیران میں لڑوا سلا ار جائے یا شوہا جلدی سیرانی ربڑی سیران میں لڑوا سلا گوال 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 نمد محمد ممک موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ہے تو وہاں کے لوگ آئے تیرون پتی مالا جی سب سے بھوڑی تھا تو تھوڑ سے ماتا ہے کہ تیرون پتی مالا جی کیا لگائے اور وہاں گاہ موسیقی رانسطان کے لوگائے رانسطان کہ اوڑ سے کہت رہا ہمارے ہماریں رہنگنیے سب گوویند بھوڑینات مدر میں چل اے اتنی گووڑی دون رانسطان کے لوگائے اوڑی مدھائی نارے آپ نے واسہ میں کچھیں موسیقی 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 آج کر transcend musique تھوڑے پھر بچے مرین پچی سے مات دے دوCon آملنہ مکر یوڑی آملنہ مات دیوٹے آملنہ مات دیوٹے آگلنا مرین آجے آگل آبیلنہ مات دیوہ آ کر آگل آلے قرآ کے آگل سنچہ کانے ملکہ ایمے ماتoulی سراکھو پہ ہر سراکھو پہ سراکھو پہ سراکھی سراکھو پہ موسیقی 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 بنا س paar ممسو مینه یو داد ممسو ہے ناکہ میں اثر علیہ لات اس س میں كلا بےIndوم تمامatherاہ مو گینے ähへن لات س میں صحب کا مسو روک platinum ہمیں لوگوں کو ممسو جانتے ہیں میں ٹاؤنج کی کو ممسوڒlearning میں ٹاؤنج کی کو ممسوڒ equally موسیقی 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 مطلب جو کچھ گریراج سے ماغو گریراج سب کی اچھا پوری کرتے ہیں آپ کی ہماری بات چھوڑ دو کرشنا کی اچھا بھی پوری کرنے والے سری گریراج گوبرت اس نے بھگوان جب یہ مرتے جگہ تر چھوڑ کر گئے سب کچھ یہ دنیا سے چلا گیا لیکن بھگوان تین چیز کو چھوڑ کر گئے جو دعا پر جن سے ابھی تک جو چیز کو ہم درسن کر رہے ہیں جارتے ہو تین چیز کیا ہے کون بولے گا کون چیز ایک بکتی بولو تین چیز میں اسے کون سا چیز کرشنا جب تھے ابھی بھی وہی چیز ہے بتاو کیا ہے بولو کون بولے گا بولو جو اسے ایک ماتا جو نے ایک بڑیا بات رکھائی کہ یہ یمونہ مہاراہ کہ یمونہ مہاراہ نے گولو برندہ لگ سے کہ یمونہ دادی آئی ہے یہ یمونہ کرشنا کی پتران کرشنا کی سکھی ہے کہ یمونہ نہیں کہ بھگوان کی پریم جب دربی کو تو ہو کر کے بہتی ہیں یہی یمونہ ہے بھگوان کی پریم بہ رہی ہے بلے گریراج گوبردھن کون ہے بلے گریراج نہیں جب بھگوان کا پریم جم جاتی ہے کہیں جم کر کے کوئی روپ دہار نہ کرتا ہے یہ گریراج گوبردھن یہ سکھیات بھگوان کرشنا کی یہ گریراج کی روپ دہار میں دیا ایک یمونہ مہاراہ دوسرے سری گریراج گوبردھن بولے کسرا کیا ہے بھگوان کی روپ دھار میں بھگوان کی روپ دھار میں بھگوان کی روپ دھار میں یہ تین چیزیں ابھی بھی کرشنا کا سمیہ سے ابھی بھی بیدیا مانگیں اس لئے کل ہم لوگ بڑے دھوم نام سے گریراج کی ابھیسے کریں گے گریراج کی پویا کریں گے اس لئے آپ کو چھنا کچھ ساتھ میں لے کر گیا altogether اور کون سارے сохран چین کے گریراج کی کبڑا میں آپ اس لئے ٹھا ڈال رäre لہ دھوم بھگوان کی رسے کی بھگوان کی رmegی بھگوانو کی رنح np بھگوان کرشنا وقت رچھے دھوم جب اس لئے لعند رکھے سرح ساتھی start Pom بھگوان کے ساتھ اس لئے لیکن کوئی سونے کا چیز نہیں پائل کر کہا ابھی ہماری سلر دانت اور بھلوک جی آپ کو تھوڑی شکا بھونگی اس کو بچے کہا ہے جو ناکر کرنے وہوں بولا 20 ملت لگے انکو بلا کر نہیں کیلئے آئے نہیں ہے آجا نکال رہے ہیں اللہ موسیقی 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 کیا ہم اپنے بچوں تک وہ صحیح صحیح پہ رہے ہیں جو ہم کو باسطمہ پہنچا نہیں چاہیے تو یہ بہت آج یہ بہت بڑی ایک سمسیا ہے آپ سب یہاں بیٹھے ہو کتنا آنند آ رہا ہے صحیح صحیح بتا رہے ہیں بتا دو سم سنتے ہو نا پر اتنا آنند کرنے والی کتھا کتنی بار سنی ہے ٹی بی پر سارے دن کتھائیں آ رہے ہیں جو آنند جس آنند کی انبوتی کرتے ہیں بھگوان کا نام لینے پر سنیر کے روم پھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے کسی آنند کی سٹی تر یہاں پر سمجھ آ رہا ہو کبھی کبھی لگ رہا ہو کہ ایسا آنند ہے کیا ٹی بی میں جتنی کتھا ہے یا نہیں ایسا آنند ہے سمجھنا اس چیز کو کی آج کل بچوں کے پاس کتنی نولیج ہے اس چیز کے لیے ہیں ہے نا اس نولیج کی بھی نام کی سٹی تکی کیا ہے ایک بھگوان کے بھگ برہمبر نبی وقت تھے اور وہ ایک بار کاسی کو پڑھنے کے لیے گئے اس لیے سنسکر پڑھیں گے اچھے سے گھتا یاد کریں گے اچھے سے گھتا کریں گے وہ کاسی گئے اور انہوں نے بہت کنوں تک وہاں بھاگوان کی سچھا لی اور وہاں سے باپسی لوٹتے ہوئے اپنا منتر کرتے ہوئے ٹرین کو بیٹھے ہو گئے ٹرین ایک اسٹیشن پر رکھی انہوں نے کو بڑی تیجی پیاس لگ رہی تھی کچھ کھانے کی اچھا بھی کر رہی تھی تو جب وہ ہی اترتے ہیں اور اسٹیشن ہاں چڑھتے ہیں اسٹیشن پر رکھیں گے وہ اتر کے نینچے گئے ابھی لاسا ہے کچھ کھانے کی لیکن کھانے سے پہلے جیسی انہوں نے جیم میں ہاتھ ڈالا ان کو بکھا رہا ان کی جیم کسی نے کھانے کے لیے تو بڑا سوچا بڑا مچار کیا اور اب ٹکٹ جو تھی جیم میں وہ پیسے کے ساتھ ٹکٹ بھی چند گئے گیا تو ایسی اسٹتی میں جو وہ پاکٹوں مال رہے ہیں ان کے پور بج اوپر لوگ میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں دو ترے کے ہیں ایک چڑھانے والا اور ایک دوسروں کو کھلانے والا تو ایک تو مندر کے بھار کھڑے ہوگے لوگوں کو پرشادت کرنا کر رہا ہے اور وہی پر کچھ لوگ مندر کے اندری کیا کر رہا ہے جیب تاکرن سارے جاہے تر کھن جاتے ہیں جیب تکٹی ہیں تو دوگوں کے پور بج سوچ رہے ہیں اوپر سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں جو کھلا رہا ہے اس پر سوچ رہے ہیں ہاں ہاں کیسا مٹا سوہاں کی میرے کھل میں ایسا وقتی ہوئی ہے جو بھگوان کے مندر میں جا کر پرشادت کر رہا ہے اور دوسرے ان کے بھی سوچ رہے ہیں کن کے وہ پاکٹی مارنے ہیں یہاں درباہ کیا پاکٹی ماننی تو دلی میں کسی بجار میں مارتا اہی اور مارتا ماننے کی جگہ پیلی تو کہاں بھگوان کا مندر تو تھوڑی بہت درگلی سے بچ چاہتے ہیں اس سے بھی جالا لوگتی شتی ہو رہی ہے ایسا بیچار کر رہا ہے تو بھرامنا نے سوچ رہا ہے جگہ تو کٹی گئی اور ٹکٹ بھی ہے نہیں تو کیا کرتے ہیں سامان لے کے ہی ہی اتر جاتے ہیں کچھ نہیں ہے پر ایک چیز تو ہے میرے پاس کیا ہے بھگوان کی جو کتھا میں نے سیکھی ہے بھگوان کی کتھا اور موں کا بھگوان کا جب تک گھر گانے کا ساہر نہیں مطلب تک ہی گا اور اس ٹیشن پر سامان جے گی ہوتا رہے ہیں پر جدر پیٹ فرم ہو دنی ہوتا رہے ہیں گوسری ساہر ہوتا رہے ہیں تو اسی جگہ سے جائیں گے تو کون پکڑ جائے گا ٹکٹ ہے نہیں پکڑے جائیں گے تو دوسری طرح ہوتے ہیں دیکھا کھیتی کھیلتے ہیں اور تیوکی کلومیٹر میں گاؤں دکھائی دے ہیں گئے تہاں گئے پیدر چندر میں گاؤں دے ہیں اب کوئی اگر کتاب آچا گیا کوئی دوتی کھٹے آلا گیتی کس کو ڈونے کا گاؤں میں جاں کے سب سے پڑے جو اس کے حساب کا ہوئے ہیں سب سے پوچھا یہاں کے پرویٹاں کا گھر کھا ہے تو بتا دی رہے پرویٹاں ہیں تو وہ گئے پرویٹ جی کو پرانا کیا تو پرویٹ جی نے اس کے دیکھا اچھا بولے پرویٹ جی رام رام ہا رام رام گئے بولے کیا بات ہے بولے پرویٹ جی میں بہت دور سے آیا ہوں اسی سے بڑا گیا تو میں چاہتا ہوں بھاگوات کتھا بولے بھاگوات کتھا بولے بھاگوات کتھا کھلا کام نہیں ہے کہ تمہارے پاس بھاگوات کتھا کرنی ہے بولے یہاں نہیں جا جو یہاں کوئی بھاگوات کتھا نہیں بسن کیوں بڑا اس نے بڑا نہیں بیتن کیا بار بار ہاں جوڑے تو بولے ٹھیک ہے بیٹھو گاؤں کے پردھان سے ے اگر شکل کیا مجھو تر کے آتا ہوں وہ جانتا گاؤں گان مان کے والا میں کئی گاں گا پردھان بیٹھا وہ سارے بچہ اس کے اسر باس پاس جب پردھان جی ایک روحید پردھان پڑھائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھاغت کی کثہ یہاں پر کریں وہ بولے بھاغت کی کثہ کیا کہ ہوتی ہے بھاغت رام جی کوئی دھا ہے کیا پندی جی تم نے تیرا سامند میں بہتا ہے بھاغت کتھا ہے تو بولے کتھا تو نہیں ہے ہے بھی لیکن ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پیڑے ہی کنے سریشت ہے آپ کو کسی کتھا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بھلے اس کو بھگالا پھر کیل ہوگا پھر بھی اس کی اچھا اس کو تر لیتا ہے تو بولے ٹھیک ہے اس کو لیا ہو تو منع کر رہے ہیں تب تب ان کے دو بچے آگئے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ مجھے میں چندے جانب نہیں کریں گے اب یہ ساتے پنچہ کھٹے ہوئے گاوں کے لوگ آگئے تو ایک پتھر پرا دھانٹی بیٹھے ہوئے بڑا چونہ پتھر تھا پس پا پھنٹی جی بیٹھے دیتے ہیں کہ انتیں کہ پر دھانٹی بھی تہیار ہو رہے گا بجردے ہیں گھردیا حدا اب انہوں نے کہ شروع کہ آدھا ہندہ ہو گیا کونہ ہندہ ہو گیا ہم سب دیکھ رہے ہیں اسے تو بو تھی بھاگوں تک حرجہ کچھ ہدا ابھی کچھ نکلے گا وہ چھوڑے گا ہے سب تکرے بچے ہندے کچھ نکل پڑے سارے لوگ اس گرند کی ہو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں بھاگوڑ دیکھ رہے تو کچھ نکلے گا ابھی کچھ نکلے گا بچے تو نکلے گا بہت دیر ہو گی کچھ نکلانے ہی دیکھنے رہے تو بھاگوڑ تب تو پردان جی اندر سے آیا ان کو آرات ہی اسی پتھر پر سونے کی اب وہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے کھا بھی کیا ہے وہ نہیں چھوڑنے جگہ کو ملی نہیں تو پندے جی گھٹنے پہ اسے رکھتے سو گئے اب بہت دیر ہو گئی ابھی بھاگوات پہ چار ہٹے پورے ہو گئے اب بھاگوات جب پوری ہو گئی چار ہٹے ہو گئے تو پندے جی نے اٹھایا وہ پردان جی پہ پوری ہو گئے اٹھو اب وہ نیر سے کوئی جگہ آتا ہے تو کتنا ہو کے کون ہے وہ پردان جگہ نہیں سکتا بڑی جو سے جرائے تو ہمیں گوستے موٹھے لال لانکھے گوستے موٹھے تو بولے کہ بھائی دچھنا دو کتھا گیا ہو گئی اب میں کر دی چار ہنٹے کتھا ہو گئی اللہ دچھنا دو وہ دچھنا کوئی دیا لی اور دو تمہاچے پندے جی کے موٹھے تو پندے جی بچارے بہت در کے بھونکے تھے ان پہ بھی نہیں کہا گیا اور دونوں کی آپس میں کیا ہو گئی ہم نے پوٹ ہی مسائد کر رہا کہ دونوں گڑھائی کرنے لگے اب ان کو کوئی بچار نہیں رہا کیوں وہ کہہ رہے بھاگوٹم نکلی ہے جا ہوا ہے بھاگوٹم نکلی ہے اور تو گڑھائی ہوگی دونوں میں کبھی پندے جی اوپر تو کبھی پدھان جی اوپر تو پندے جی بھی کوئی کم جور نہیں تھے لاسٹ میں گھٹا گھولا گا جس میں اناس داؤ میں رکھتے ہیں گھٹا گھوٹ کے پکا گھٹا گھتے ہیں اس میں دونوں گر پڑے جب گر پڑے تو پندے جی اوپر بیٹھ گئے اور درہ پڑ کے سے ہنانے لگے تو وہ کلے پندے جی سمجھ گئے سب کے سب کا ہیں اگ ان کی طریقہ اس گھاں سے رہا پاس جانے کا اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا نہ پڑے گا انہوں نے کہا بھاگ ٹی اتر جاؤ ان کی بھcoming جی کہ بھاگ پتہ بھائیان بان جاؤ تو میں جو چھنگ ہم نے کہے پھر جزٹ گئے چھوڑ گے چلے بڑے پیر پریس آنے تو بھائیا وہ تیار ہوئی بھائیٹ چھوڑ جے گی بھاگ پتہ جائے گی اگر بھونکار بھائی کنڈی چین ہے روبرہ پانچo روپیہ لگے گی پانچا روپیہ دو گی تو بھاغ بھائی کسی را گی تو وہی پانچو روپے کی دے کون دے گھرا اس سمیں مرتے سمیں تو جو گیا جس کو جتنا ملا ہو وہ پورٹھری میں بھر کے لیا آیا اور لا کے پندی جی کو دیا تو وہے سیڑھی لگاؤ تو سیڑھی لگائے کون وہے سیڑھی ڈالی اور ہاتھ پکڑی ہمیں بھی کھنچ لے کینے بھاگوا تو وہاں پھولتی ناجمہ نے بچھانا تو پڑے گا تو اوپر سے اسے کر کے سیڑھی چھوڑ دی اور وہ چڑھ کے آئے اور پندی جو سیدھے چلے گئے پردان جی کو آدھے گھنٹے واسم نے باہر نکالا اور بولا سب پنچ بولے بولے پردان جی ہوا سو ہوا لیکن تم نے بھاگواد کثا کرالی اور بولے ہاں پنچو تمہاری آسیرواس سے تمہاری سنگتی جان کثا پھولی ہوگے پر دیکھنے بھاگواد کیسے دعا رہے سب اثر ہے نا آپ سب اثر ہے پر یہ بڑے دکھتا نشہ ہے کہ اتنے آنند کی بستو آج ہمارے بچوں کو جب ہم بھولتے ہیں بھاگواد کثا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھاگواد کثا ہے اس کثا کو صرف اس لیے میں نے کہا کس آنند کو جس کو انبوتی آپ کر رہے ہیں اگر یہ بچپن چاہیی ملنے لگے تو پہلا مہارا جیسا آنند ہوگا آج آپ اپنے بچےوں کس چیز سے بچا سکتے ہو اسکول پال رہی ہے ہمارا پر جب اسکول کی بس میں بیٹھیں کون رچھا کر رہا ہے تو اسکول پڑھنے جا رہا ہے اسکول رچھا کر رہا ہے ہم تو ہوگڑے رچھا کر رہے ہیں جب بس میں بچے سکول جا رہا ہے اسکول رچھا کر رہا ہے آپ لوگ کر رہے ہو بھاگواد ہی رچھا کر رہے ہیں جب ماں کے گھر میں اندر ہے تو ہم سر ڈاکٹر رچھا کر رہے ہیں کون رچھا کر رہے ہیں بھاگواد ہی رچھا کر رہے ہیں ارے جب وہ سوڑا ہے کیا پتہ سوٹے سوٹے نہ جگے دوارہ بہت سارے لوگوں کی تتاہیں ہیں ہمارے جگہ لوگ گھٹے ہیں کہ ہی بھجوٹیاں سے ہوتے ہیں بس سونے گئے بس سوٹے سوٹے رہے گئے لوگ بڑی بڑھائی کرتے ہیں اس بات کی چاہ ہم نے بھگوٹ نام لیا ہے پر وہ بھینا کشٹ کے چلے گئے لوگ بڑا اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں بھینا کشٹ کے چلا گئے لیتی یعنی وہ سوٹے مرتیو بھی کیا ہے ہم جانتے ہیں سب لیکن باسٹلی گروپ میں اس سے بچنے کا جو راستہ ہے اسے پانے کی کبھی ان پوشش نہیں کرتے اتنے آنندگی بستو پر بچوں کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے اور ایک اگزامپر وڈکل جاگٹک ہمارے سب کے بچے روک موسک کرنا پسند کرتے ہیں کیا سبنا پچھتے ہیں روک موسک ابھی ڈی جے چل رہے ہیں ساری چیل روک موسک ہے پر آپ میں سے جتنے بدھیمان لوگ ہیں وہ کبھی کسی ریالٹی کو سویکار کرنے کوشش نہیں کرتے ابھی سب سے بڑا رہے پر جو ریپ جتنے گاموں میں پون تھا انڈیا میں بھی سب سے بہنے فیمس کو ہنی سین خود کوئی برینٹ کینسر ہو گیا تو مکو کہا سے اس کے ریپ سن کے تمہارے کبھی دماغ کو آنند آئے گا خود برینٹ کینسر کا علاج کرا رہا ہے کپل سرما سب کو کامیڈی دکھا رہا تھا خود پی پی کر کے اپنے فیمپڑے گھرا کرنے اس کو کونسی ٹینسل ہو گئی دنیا ہوں تو ہسا رہا ہے اور خود سوجا پڑا پی 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 سرا کونسا آنند ہے اس کے پاس دو میرے تھاہا کرتا ہے یقین باستوک آنندے میں جو ہسی آ رہی ہے اس کی انبوتی نہیں کرا سکتا تو وہ انبوتی ملے گی کہاں وہ باستوک ہمارے بچوں کے چرہ پر سمیتا آئے گی کہاں سے وہ کیونک ایک ماں ترا سکتی ہے بھگوان کی بھکتی کرنے سے اور ہم سب چاہتے ہیں ہم سب کا کیا ہو نام ہو اتنے سارے شوز اتنے ساری چیز اتنے سارے شوز چاہتے ہیں ریلٹی شوز اس لیے لوگ تین تین سار کے بچوں کو ڈانس دکھا رہے ہیں تین سار کے بچے وہ چل رہے کی اگر نہیں ہوتی لوگ اس کو ڈانس اور اس کے سرین کو فولڈ کروا جاتے ہیں انداز جگے سے اس لیے جو میرا سپنا پورا نہیں وہ کون پورا کرے گا میرا بچہ پورا کرے گا بجنس ایوان تو ہماری جو خود کی اچھا پوری نہیں ہو بھائی بچوں کو جبجستی کروا رہے ہیں سمجھا رہی ہے بات اس سے آنند نہیں ملے گا ہن کو کبھی کبھی نہیں مل سکتا ملے گا تو بھگوان کے نام سے ہی آنند ملے گا اور باستر کی جو کتھائیں ہیں باستر میں جو یہ گرنت ہے سچ میں ہمارے بچے جب سنیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے بھاگوات کیا ہے رام آیڈ کیا ہے رام چرک مانس کی مہمہ کیا ہے کیا چھنٹر ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے جھگڑا کر رہے ہیں لیکن اس چیز سے نکلے گے کب کبھی ایک آنتھک روٹ پہ بیٹھ کر کے رام اور بھائیتر چھنٹر کو پڑھو تو صحیح تب پتا چلے گا بھائی کا پریم کس پراتاستہ میں ہوتا ہے کتنی جیدہ ہے بھگوان رام جب باپس آئے تو رام چرک مانس میں لکھتا ہے انہوں نے ایوڈیا واسی ایک ایک اپنے سیوک کے کیسوں کو اپنے ہاتھ سے دھویا اس سے دھویا بھگوان رام خود سب کو ایک اور کر کے چونکی پر مٹھا رہے ہیں اور سب کے کیسوں کو اپنے ہاتھ سے سوڑ جا رہے ہیں کبھی ایسا کسی بھگوان کو اراجہ کو بھی کرے گا بھگوان رام ہی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں استھاپت کر رہے ہیں مریادہ کی جب کوئی ان کی سیوک کرنا چاہتا ہے تو سیوک کے پتی کیا انوراگ ہوتا ہے بھگوان رام دکھا رہے ہیں اور اپنے سارے بھائیوں کو سر کو کیس کو دھویا لیکن جب بھرک جی کے کیس دھو رہے ہیں تو ہاتھوں سے ایک ایک بار کر رہے ہیں اور بھرک جی نے چودہ سال سے سر نہیں دھویا تو چودہ سال میں سر کے ایسا ہو گیا ہوگا سوچو ایک ایک بار کو بھگوان نے اللہ کی بھی ٹوٹنا جائے نہیں درد اور جب کھل کے کیس دھونے کا سمیہ آیا تو انہوں نے ایک وعدہ آر سے دکھایا کہ جب بھگوان کے بھگتوں کی سیوہ کرنے کا سمیہ آئے وہ سر کون ہے ایوڈیا واسی کون ہے ان کے بھائی کون ہے سب ہی تو بھگوان کے بھگتے ہیں سب ہی تو مہشنو ہیں ان سب کی سیوہ کرنے کیا استعمال کر رہے ہیں کہ بھگتوں کی سیوہ سے کسی کی آگیا لینے کی آوششکتہ نہیں ہے لیکن جب اپنے کے کسی شکی آوششکتہ پڑے تو سب سے پہلے رام جی کہاں گے بھگوان رام اپنے گروہ پاک بندن کے پاس گئے اور کیا کہا کہ ہے گروہ دیو کیا یہ رام کشنان کر سکتے ہیں پوچھا یہ بھی کہ میں کھلنے جا رہا ہوں یہ کہا کیا میں کشنان کر سکتا ہوں تو گروہ دیو نے کہا گئے پھر بھگوان آپ نے کشنان کب کیا سب سے آخر میں لیکن اگر ہم دھول مٹکی سے آئیں گے تو سب سے پہلے کس کو اسلام کرائیں گے اپنے آپ کو اور کر لیں گے پھر کسی دوسرے پر آئیں گے یہ بھگوان رام مریضہ یہ ہم کو پتا کیسے چلے گا راجہ کیسا ہونا چاہیے بھائی کیسا ہونا چاہیے پتا کیسا ہونا چاہیے رام ران کو پڑھنا پڑے گا یہ بھاگوان کتا ہے بھگوان کی دنی آنت پر لیلائے سنگی تو سمجھنا پڑے گا تو جیسے ایک مسلم ہے اس کو بچہ کسی سکول میں نہ گیا ہو ہے نا ہم لوگ بڑا بولت ہیں ہم اتنو ہیں بہت سالے چیز ہیں ہماری بہت سالی کلچر ہیں لیکن ان کا چاہیے چار سال کا بچہ ہو یا دس سال کا بچہ ہو یا بیس سال کا ہو بھلے ہی سکول نہ گیا ہو پر اگر آپ اس سے آجان پوچھیں گے سینہ چھوڑا کر گے سب کی بچ میں آجان سنا دے گا کہ ہمارے بچوں کو ایک بھی ستتی یاد ہے کہ ہمارے بچوں کو رام جی کے بارے کو کچھ پتا ہے تو اسی لیے ہم دکھی ہیں اس لیے وہ آج بھی ایک تھانی میں کھانا رکھتے ایک پلیٹوں میں ساری روٹی اور ایک ہی جگہ بولا منا کے میٹھتے ہیں اور ہم ایک گھر میں چار باغ ہونے پر بھی سات میٹھیں ابھی بھوجن نہیں کرتے ہیں یہی پیر میں یہ نوراق کا ہم کو پتا چلتا ہے تو سکھاؤ جب ان گرنت کو سیکھیں گے جب ان گرنتوں کو سنیں گے تاب ان کے اندر انڈاڑاک پتا کر ہوگے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرہ بہت بھولاتے ہیں ہمارے بچے آتے ہی نہیں تو جب وہ کہیں کالیج میں جاتے ہیں تو کیا آپ انہوں کو روکتے تو روک جاتے آپ کے روکنے سے کہیں انہیں کسی پروگرام میں جانا تاب کے روکنے سے روک جاتے ہیں نہیں روکتے نا جب برجستی جاتے ہیں تو آپ پہ بس اتنا دکار ہے جب برجستی لے کر کے آؤ جب لاؤ گے نا تب جب دوائی ڈاکٹر دے گا تب ہی تو بیماری ٹھیک ہوگی دوائی جائے گی ہی نہیں تو بیماری کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے یہ حسنے کی تو قطع تھی لیکن اس کا باسمک مرد یہ ہی ہے کہ بھگوان کے ناموں میں بھگوان کی لیلہ میں بھگوان کی قطعوں میں جو آنند ہے آپ کچھ بھی کھلید لو کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کر لو وہ آنند وہ انبوتی وہ انبوتی وہ انبوتی کبھی آنے والا نہیں ہے اور یہ نام میں کسی صدور کے مقصے ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرچی سے لے کہ ہم بجلے گائیں گے جیوان بھر کتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں اور کتنے سارے لوگ پیاری جی کے تب تل جارے سب کیا باسمک بھگوان کے بھگت ہیں ہے ہے ان کا ہیڈا کتنا مدل گیا بھگوان کے لئے کتنے پیٹی پیدا ہو گئی اگر ان کی بات چپل چوری ہو جائے نا دو بھنٹیاں کھڑے ہو کے پہلے گالی دکیوں کوئی چپل چھوڑا لے گیا اب بھگوان کے منتر آئے تھے چپل لے جاتے ہیں لوگ پکانی کھاں کھاں سے آ جاتے ہیں بڑے خراب ہیں ارے چپل کتنے کی تھی کتنے کی تھی اور جو بیاری جی کے تنا دیا ہے اس کی ایٹی کھاں چلی گئی اس کی ایٹی کھاں چلی گئی بھگوان کے لئے نوراگ ہے ہی نہیں ارے چلی گئی تو چلی گئی دس ہم خریدنے کی اوقات رکھتے ہیں اور خریدنے کی اترکتے ہیں لیکن نہیں پہلے گالی دکی اس لیے یہ جو نام بھی ہے بھگوان کا یہ کسی ستگرو کے مقصے ہی ہم پر کیا کرے گا ان کو پربابت کرے گا اور تبھی اس کے اندر جو ہے انپر آئے گا اور کبھی جا کر کے ہمارے اندر بھکتی پیدا ہوگی تو پریاس کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں بھگوان کیا ہے چھری رام چھری مانس کیا ہے بھگوان کیا ہے جیسے دن یہ سمجھ گئے پھر آپ کو کچھ سمجھانے کی جیسے ہوتا نہیں پڑے گی پھر آپ کو دکھائی دے گا اس کا پرباب ٹھیک ہے انچہ کلکتر بچھا کرباس اچھو رہے ہیں اللہ 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 دکھائیں گے دیکھو اللہ 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 ملتے آ Beinger b руб. پنافدقارٹ جارب ہے پنافدقارٹ Au Samokaneem موسیقی 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 کہاں ہے؟ اوپر نہ نیچے ابھی مکھن چورکی ایک سندھا لیلہ دکھائیں کہ سے کرشنا ایک سے دوسری بن جاتے بہت پیاری لیلہ دکھائیں مکھن چورکی سبھی لوگ فرہم سے بولی ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا دو unstable دو وہاں ہے تو مائی کی اولاد آلیا ہے ہرے کرشنا ہری قرشنا ہری قرشنا پریشنا پریشنا هری بہت غریم بہت آج فیسٹیول کا دن ہے چکتنی مہناط جی نے کتھا اور سنائی پھر بیوز میں پربو جی نے کتنے سنتر خیرتن کیا آلگ آلگ پردیشوں میں کیسے کیسے بدھائی دی گئی نندلال کے آنے پہ اس کے بعد ابھی یہ جتنی ناٹی کا پرسکت کرے گی ہماری چوٹی چوٹی بچیوں نے تو فیسٹیول کا محول ہے تو فیسٹیول کے محول میں خوشی میں میں ایک دو اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں آج کے جو پرشار کی ہمارے بیوزتہ ہے جو یہاں روز سیکٹر پچپن کمیوٹی سینٹر کی جو روز ہے سیکٹر پچپن کی اس کے جو پردھان جی ہے شریبان بدیندھ سنگھ جی اور ان کے پریوار کے بارہ کی گئی ہے آپ لوگ دور دار کاریلے سے ان کا سوالکت ہے میری پرادنہ ہے مہاراچی کے پاس آٹر سٹیج پر بیٹھیں مہاراچی کا سہیوگ ہم لوگ کو اس نے کئی سالوں سے لگاتار مل رہا ہے اور جو لوگ کے سیکٹر پر رہتے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کتنے سرم یکتی ہیں وہ ہمیشہ سہیوگ کے لیے ایک دم تیار رہتے ہیں تو ان کے پریوار کے آب میں آج ان کے بھتیجے انشل کا جرم دن بھی ہے بہت بھی خوشی کا بھی شہ ہے تو آپ لوگ جوڑ دار تعلی بجا کے انشل کو جوڑائیں گے بھجے مکسنگی کو بھی اس پارکت کریں تعلی بجا کیے میں سلام محمد بھجے مکسنگی اس کے علاوہ رتھیاترہ میں نے اتنا سائیوگ کیا ابھی بھی انہوں میں یہ کہہ رکھا ہے چاہے کسی بھی چیت کی کبھی بھی جرورت ہو تو جرور جرور اور ہمارے بیچ پہ بہت ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اس چیتر کے جو پی سی اے ادھکاری ہیں ہمارے بیچ پہستے تھے ہیں تو میری ہاتھ جوڑ کے پہتنا ہے بھڑانا جی سے ان کے پریوار سے وہ بھی مہران جی کے پاس آکا سیمکہ بھڑانا جی اسے آشیبار جی شریمان جدیند سنگھ جی اور شریمان کے کے بھڑانا جی ان کا پریوار آگے آکا مہران جی سے اس سب کے بعد یہ آرتی جب ہوگی تب یہی پریوار آرتی کریں گے پہلے آگے آکا اور اس کے بعد آپ چھوڑی لوگ آتی گے آب مہران جدیند سنگھ جی اور شریمان کے کے بھڑانا جی دونوں ہی پریواروں نے بہت زیادہ سائیوگ کیا ہے اتنا سائیوگ کیا ہے کہ سبہ کا بھگوان جی کا بریٹ پاس مہران جی کا بریٹ پاس دوپیر کا لنچ اور ہم سم لوگ کے لیے جتنا بھی شام کا آج کے پرساد کی بھڑانا جی انہی دو پریواروں کے سب بیت سے ہوئی ہے تو آپ لوگ تعلیم انجھ جائیں اور بھگوان نے کسی کو ان کو کہنا لے تو ہم بھی اس کے پاس سوا کر پائیں بھگو جی وہ کا ان کو اشیرواد ملے بھگوان جی کا اشیرواد ملے اس کے علاوہ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی پھر سے کر رہا ہوں کہ بہار ایک گرندھ کا اسٹال ہے ہمارا اس گرندھ کے اسٹال پر جرور جنگے ایک بار گھپ پلٹ کر ہی دیکھیں وہ سکتا ہے بھگوان کی پریڑنہ سے آپ کے مند میں اچھا آئے کہ چلو ان لے لیتے ہیں بھگ کا کوئی کی ملے نہیں وہ دل کے گرندھ ہیں اس میں جو گروہ جی کی بانی ہیں اس کا کوئی کوئی نہیں چھپائی اور کاغج کی جو شنک ہوگا چھوٹا سا وہ آپ کو دینا ہے وہاں گرندھ کی جرور رکھی گر میں کہ آپ کا جرور کلیان کر ہوگی اب لگ جرور ایک ایک گرندھ جرور لے کری جانا ہاں گھر میں نیوزو آتا ہے نا کتنے پیسہ دیکھر نیوزو سنوٹا ہو آج نیوز اس کا نام ہی نیوز آج ہے کلپ پھینگ دیتے ہیں لیکن ایک بار اگر یہ گرندھوں کو کوئی خرد لے لیا خرد کر کے لے لیا سارا جیبان یہ آپ کا گھر میں رائے گا جس گھر میں یہ گیتا بھاگوات یہ گرندھ رہے وہ گھر میں بھاگوات کہتا ہے بل یہ گرندھ ہے نہیں یہ گرندھ ہمارا گھر میں دیکھو پھلٹا پھلٹا ہیرو ہیروین کا پیچھر پھلٹا پھلٹا گندھی گندھی ناکہ نبلا سو بڑھ تو بچے کا سنسکار کہاں سے پڑھے گا سنسکار تو پیتا ماتا سے ہی پڑھے گا اور کہاں سے پڑھے گا جب پھلٹا پھلٹا چیز میں اتنے پیسہ کرچہ کر سکتے ہیں پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو ایک بیٹی سوی سائلی کرنے جا رہا تھا اس کو ہاتھ میں بھول سے گیتا کی گرانتہ پڑھے اتنے مہتوپورن گیتا کی گرانتہ ایک بار پڑھ لیا تو اس نے سوی سائلی گرانتہ چھوڑ دیا اور وہ آمریکہ کا تھا اگر کی اور آگر کے ہم جیسے کپڑے پہنے اس نے سنیاسی گران کیا ابھی سمپورن ویشو میں ایکتا دھرم کو پرچار کرتا ہے وہ خریشتیاں گرانتہ لے کر کے کم سے کم ایک گرانتہ لے کر دی جانا اور ہمارے جو بڑے پوری جیسے انہوں نے بہت کشت کر کے دین رات جگ کر کے انہوں نے گرانتہوں میں انہوں نے سانسکریٹی بھاسہ سے ہم لوگوں کے لئے ہندی بھاسہ میں انہوں نے ٹرانسلیسنے کیا بڑے ہی کشت کر کے اس لئے آپ ضرور ایک گرانتہ لےنا خود بڑھنا بچوں بھی بڑھنا آج آپ اس کے علاوہ کل ہماری قطعہ مشرام کرے گی اور کل ہی اندپور کا اتصال ہوگا تو کل جو ہے اندپور کا اتصال بھی ہوگا اندپور کے اتصال میں بھاگوان کا چھپن بھوگ لگے گا آپ میں سے جو بھی کل بھاگوان کے بہت 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 بنا کے لانا چاہیں بلا سکتے ہیں یہاں بھاگوان کا چھپن بھوگ لگے گا تلسہ دل ڈال کے بینا پیاس جائسن کا اپنے گھر سے بنا کے بلا سکتے ہیں کل آپ لوگوں نے بہت سعیوگ کیا اس کے لئے اپنے لئے جور سے جوڑ سے تعلیم ہو جائے پھر آپ لوگوں نے ہیتنا سعیوگ کیا پرشاد باٹنے میں چرہ سینی بارہ نہیں آئی اور مشکل سے 20 منٹ میں سبھی لوگوں کو سارا پرشاد مل گیا تو میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے آج بھی پراتھنا ہے کل جیسا ہی ہمیں سعیوگ کیجئے دیدی لوگ ماتا ہے میں نے یہاں سے جائیں اس والی آگے والے گیٹ سے اور آرام سے لائن سے لے پرشاد ایسی بھئیا لوگ پرش لوگ ادھر سے نیچے سے لیں سب کے بہت مشارکی بے ہوشتا ہے ہری کھرشنا موسیقی 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 بچوں نے ابھی مکھن چور کی بڑی سندر لیلہ دکھائیں گے ہاں دیکھو اس کا نام ہے مکھن یہ مکھن کا مطلب کیا ہے بلے مکھ مطلب ہوتا ہے کرو نہ مطلب ہوتا ہے نہیں بھگوان کسی ان کو چوری کرتے جس میں کام کرو لوگ مہ نہیں کیونکہ وہ دنیا کے مالی ہے وہ چوری کیا کرے گے دنیا تو انہ نے بنایا یہ گوپیوں کی ہردائی کو چوری کرمی جاتے کیونکہ یہ مکھ مطلب ہوتا ہے کرو بلے کرو کہاں پر نہیں ہے بلے کرو سنتوں کی ہردائی میں نہیں ہے اس لئے گوسمامی جی کہتے ہیں سانت ہردائی لبنی تا زمانہ سنتوں کا ہردائی ہیں وہ مکھن دکھائی سنتوں کا ہردائی ہیں اور سنتوں میں سب سے بڑے سنتوں گون ہیں میرے طرف میں دیکھو سب اُدھر دیکھ رہے ادھر دیکھو ہرے کرشنا گوپیاں وہ مکھن چوری والے سب بیڑی ہم دو اس لئے ہرے کرشنا گوپیاں گوپیاں بیڑی جا ماتا جی بیڑی جا بیڑی جا اس لئے اس لئے بھگوان مکھن چوئی کرنے میں آتے تھے گوپیوں کی ہردائیں چوئی کرنے کے لئے آتے تھے آپ لوگ اپنا گھر میں مکھن بناتے ہو میرے طرف پہ دیکھو میرے طرف پہ دو منٹ دیکھو گوپیاں دیکھنا گیان دیکھ سنو یہ مکھن چور کیوں اگر کوئی چوری کرے دنیا میں چوری کرے اس کو کیا کرتے جیل میں بند کر دیتے اس کی بدنات کرتے لیکن آج بھگوان کیسے چوری کیا اس کا آند لینے جا رہے ہیں آند لینے جا رہے ہیں اگر کس کو چور بھول دو نا خوس ہوگا نا دکھی ہو جائے گا مان میں دوڑے گا لیکن ہم بھگوان کو مکھن چور مکھن چور ہم چوری چور کہہ رہے ہیں لیکن بھگوان اس کو خوس ہو دے کیوں خوس ہو دے کارن کیا آئے گھر میں کون کون گھر میں مکھن بناتے ہو ہاتھ اگر میں کون کون مکھن بناتے ہو دیکھو دوڑ کو پہلے گھرم کرو مکھن بناتے ہو نا پہلے دوڑ کو گھرم کرو بلے گھرم کرنا مطلب کیا پہلے جب کسی بھگتوں کی ہردے میں بھگوان پرابتی کی اتکان کھاؤ کم تھاکر ملے ہمیں کم تھاکر ملے تکر یہی دوڑ گھرم کرنا ابھی دوڑ گھرم ہو گیا پھر اس میں جمن ڈالتے ہیں اس میں جمن ڈالتے ہیں پہلے یہ پہلے بھگوان اچھا سے ہمیں سدگر کی پرابتی ہوگی سدگر جو ہمیں منتر دیتے ہیں کرشنا رام رادے جو منتر دیتے ہیں اس میں ہمیں ڈالنا ہے ابھی ہو گیا دہی دہی جم ہو گیا تو پھر کرنا کیا اس کو منتھن کرنا اس کو منتھن کرنا مطلب کیا ابھی تو گر جی ہمیں نام دے دیا تھاگری کے نام منتر دے دیا پھر کیا کوئی کرنی چاہیے بھولے منتھن گرو منتھن مطلب ہوتا ہے منتر کو ٹھیک سے جم کرو اور بھگوان کا جو نام ملا ہوا یہ نام کو ٹھیک ٹھیک سے جم کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک سامن منترہ جم کرنی چاہیے ہری نام جم کرنی چاہیے یہ منتھن ہے جب منتھن گرو اخر něگلا نکلے گا مکھن ایک طرف میں چھانچ اور ایک طرف کوئی مکھا ہے تو یہ مکھا نے کیا ہے بلے پریج جب بھگوان کی سادھن کریں گی اور بھگوان کلی جب نے سب سے سرل سادھن بتایا بھگوان کوئی کٹھینی سادھن نہیں بتایا تیاد تپسی آسو کچھ نہیں بولے کیا بولے کلی جب کے بولت نام آدھارا سوبری سوبری گرہ اترے پر آرہا ہاتھ میں کام کرو کام تھاکر کا سوا مان کر دیں گھر میں جھاڑण لگا رہے ہو بھگوان کی نام کر رہے ہو ووہ پیان کو ornament چود کر سادھن ہی وہ پیاں گھر میں ہی تھے وہ گریہز دیکھتے لیکن جو کچھ کرتے تھے کرشنا سوا کے لئے کرتے تھے ہاتھوں میں کام کرتے تھے اور موہ میں کیا کرتے تھے چھوٹا برجی کا نام ہاتھوں میں کام اور موہ میں موہ میں اتنا کم سے من لے کر کے جاؤ جو کچھ کرو ہاتھوں میں ٹھا لگو سوا نال کر کے اور موہ میں ٹھا برجی کی نام لو یہی مکھن چوریے ایک طرف میں پریم مطلب ہوتا ہے یہ مکھن جب ہردائے میں پرہو کا پرتی نام جب کرتے کرتے پریم پرکٹ ہوگا پھر آپ کو پرہو کو پاس میں جانا جب ہوتا ہے پرہو سویم آپ کو گھر میں آتا ہے بتا گوپیاں کرشنا کو پاس میں جاتے تھے کرشنا گوپیوں کو گھر میں آتے تھے بولو کرشنا کون کس کو پاس میں آتے تھے کرشنا گوپیوں کو گھر میں آتے تھے گوپی مطلب کیا ہے گوپی مطلب ہوتا ہے اندریاں پی مطلب ہوتا ہے پینا جو اپنا اندھیو میں کرشن بھکتی رس کو جو پان کرتی ہے یہ پرشی گوپیاں اگر ہم بھی گھر میں رہتے ہوئے ایسے گوپیاں اگر ہو جائیں درمان کنیاں ہمارا گھر میں بھی آئیں گے کنیاں ہماری گھر میں بھی کنیاں آئیں گے اس لئے یہ مکھنچور لیلہ دکھائیں گے ہری بھول بلسری مکھنچور بھائی 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 جائے جائے سریع ساہم ہم اپنا لیلہ سن کر دو نواز بے کنیاں میرے مجھے کو میرے مجھے کو باگا ہوسکر ہمارے گھر سے پرتی دن ماختہ kunnen چھلا کے لے جاتے ہو تم میں سے کوئی ایسے ہو جو انہیں پر خان کر ہوں کو دکھا رہے اچھا میں نا سکھی میں چکسولی کی رہویں ہوں چکسولی کی رہویں ہوں ہے اور یہ شام چندر ہے نا یہ میرے بھر آگے ہیں ماں چوری کر کے لے جائے مٹھکی پھوڑ جائے میری اور نا ایک دن تو کا بھائیو بتاؤ تو یمنا میں شنان کر میں کو گئی میں تو میرے بستن کو چڑھا کے لے گئے وہ قدم پر چڑھ کے بیٹھ گئے میں نے بڑی ہمتی کری